موسیقی سورہ بقرہ کے چھٹے اور ساتھے روکوں کی تلاوت ہم کل کر چکے ہیں چند آیات کا اطالہ بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا وہی سلسلہ واقعات جو تاریخ بنی اسرائیل کے بلکہ بلکہ بلکل ابتدائی دور سے متعلق ہے انہی کا آگے بھی بیان ہو رہا ہے اور جیسا کہ میں کل ارز کر چکا ہوں وہ تمثیل گویا کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایسی قوم جس نے پہلے ہی مرحلے میں بے وفائی کی ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی کے دوران وہ تمام موجزات دیکھ لینے کے باوجود اور اس درجے شدید جو مسائب تھے ان کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جو انہیں نجات عطا فرمائی اس سب کے باوصف انہوں نے ابتدائی مرحلے ہی میں جو سرکشی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالی کے احکام کا استہزا کیا اور تمسخر کیا اس سے دراصل اس قوم کا جو پندار ہے ایک مذہبی تقدس کا جو لبادہ اس نے اوڑ لیا تھا اس پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ یہ ہے تمہاری اصل حقیقت تمہارے آبا و اجداد کا کردار بھی یہ تھا اللہ تعالی نے یہ یہ احسان تم پر کیے اور تمہارا بالکل اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں بھی طرز عمل یہ تھا جو سامنے آیا اسی زمن میں ذکر ہو رہا ہے کہ جبکہ ہم نے طلب کیا موسیٰ کو چالیس دن رات کے لیے یعنی چالیس دن رات کے لیے یہ طلبی جو ہوئی تھی کوہ تور پر یہ اصل میں طویل سفر تیہ کرنے کے بعد میں کل ارز کر چکا ہوں کہ جدید ایک تحقیق کے مطابق تو جو بہرات مرہ ہے بیٹر لیکس ان میں سے کسی بیٹر لیک کو اس وقت کروس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ایک یہ بھی امکان ہے کہ اس وقت تک چونکہ یہ تو سمجھئے کہ اب سے تقریباً چار ہزار برس قبل کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہر قلدم کا جو یہ آخری سرہ ہے خلیج سویز یہ وہاں تک تسلسل کے ساتھ ہو اور درمیان میں جو خشکییں تھیں وہ ابھی ظاہر نہ ہوئی ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ اسی خلیج سویز ہی کے شمالی کنارے پر انہوں نے کروس کیا ہے سمندر کو اور پھر خاصہ فاصلہ ہے طویل کہ جو خلیج سویز کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ تقریباً کافی طویل سفر طے کر کے جو جبلِ تور ہے اور وادیِ سینہ ہے وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے وہاں پڑاؤ رہا وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا اور وضاحت موجود ہے سورہِ عرافت میں کہ اصل میں تیس دن کا معاملہ تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کسی سمب سے اس میں دس دن کا اضافہ کیا فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّكَ اَرْبَعِينَ لَيْلَةَ تو تیرے رب کی جو مقدار معین ہے چالیس دن چالیس رات وہ مکمل ہو گئی اس سے ہی ہمارے ہاں صوفیہ میں چلے کا لفظ چلا ہے چلہ کشی چالیس دن کی عبادت اور ریاضت جیسے یہاں بھی موجود ہے وَإِذْوَادْنَ مُوسَى عَرْبَعِينَ لَيْلَةً تو تیرے رب کی طرف سے جو مقدار معین ہے چالیس رات کی وہ مکمل ہو گئی جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ انجیل عطا کیے جانے سے قبل اور نبوت پر فائز کیے جانے سے قبل یہ چالیس روز کا مسلسل روزہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رکھوایا گیا ہے یہ گویا کہ خصوصی روحانی تیاری ہے کہ اگرچہ نبوت کے لیے اللہ تعالی جن کو منتخب فرماتا تھا وہ ویسے بھی جہاں تک انسانی کردار اور اخلاق کا تعلق ہے اس کی بلندیوں پر فائز ہوتے تھے پھر بھی نبوت پر فائز کیے جانے سے قبل اور خاص طور پر کتابِ الہی کے عطا کیے جانے سے قبل ان کو ایک شدید ریاضت اور مشکت میں سے گزارا جاتا تھا جس کا ایک تذکرہ حضرت موسیٰ کے زیل میں قرآنِ مجید میں دو جگہ پر موجود ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں مذکور نہیں ہے لیکن انجیل میں صراحت کے ساتھ اس کی تفصیل ہے بلکہ یہ بھی کہ جب چالیس دن کا وہ روضہ مکمل ہو گیا حضرتِ عیسیٰ کا تو پھر شیطان نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی ٹیمپٹیشن یہ بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے مختلف ترغیبات کے ذریعے سے شرک پر آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اس میں ثابت قدم رہے اور انہوں نے لانت فرمائی ابلیس پر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقاب نبوت پر فائز کیا حضور کی صیرت میں ہمیں یہ وقفہ بہت مختصر نظر آتا ہے اور وہ بھی مسلسل نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو بھی مراقبہ رہا ہے جبلِ نور پر جو غارِ حرا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں صراحت موجود ہے حدیث میں حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ کے عمرِ شریف چالیس برس کے لگ بگ ہوئی لما بلغ عربعین صلتن حب ببا الہ الخلا تو تبعی طور پر آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی یعنی یہ کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوئی عرب کچھ ایسی کیفیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں از خود پیدا ہوئی اور خلوت پسندی آپ کو محبوب ہو گئی پھر آپ گارِ حراء میں کئی کئی دن کئی کئی راتیں مسلسل قیام فرماتے تھے اگرچہ صیرت کی کتابوں میں اس کی تفاصیل مذکور نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ایک دور حضور پر بھی آیا ہے البتہ یہ کہ جو میں یہاں نوٹ کرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مشقت جو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے کرائی گئی اور وہ مشقت جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام سے کرائی گئی اس میں بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں ایک وہ سبب بھی ہو سکتا ہے جس کے طرف علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اشارہ کیا ہے کہ جیسے جیسے تمدن آگے بڑھ رہا ہے تباہِ جو ہیں انسان کی ان کے اندر یہ جو فیزیکل برڈن ہے اور یہ مشقت جو ہے جسمانی اس کو جھیلنے کا معاملہ کم ہو رہا ہے اس اعتبار سے قدیم زمانے میں وہ تحمل جو ہے وہ زیادہ تھا لیکن اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ علم اور حکمت کا اضافہ ہو رہا ہے تو گویا کے فیزیکل اگزرشن اور وہ جو عبادت اور ریاضت کے اندر جو مشقتیں پہلے جھیلی جاتی تھی اس کے اندر کمی کر کے اس کی گویا کے کمپنسیشن ہے اس قصر کا جبر ہے جو اللہ تعالی نے حکمت اور علم کے ذریعے سے کیا ہے چنانچہ علامہ اقبال نے یہ سیجسٹ کیا ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں یہ جو روحانی تربیت کا جو نظام ہمارے صوفیہ کا رہا ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی آج کا انسان وہ مشقتیں نہیں جھیل سکتا وہ چلا کشیاں نہیں کر سکتا جیسی کہ خود ہمارے ہاں بھی یہ جو نظام رہا خان قاہی اس میں جس قسم کی شدید ریاضتیں کرائی جاتی تھیں آج ہمیں اس کا کوئی بدل تجویز کرنا ہوگا اور میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علم اور حکمت کا کے اندر جس قدر ورست اور گہرائی ہوگی اسی مناسبت سے یہ جسمانی مشقت اور ریاضت کے تقابل سے میں نے صرف اس نکتے کو چاہا کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ فرد جرم کے زمن میں وہ اصل میں اس قوم کا وہ جرم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غیر حاضر رہے اس عرصے میں سامری نے انہیں ورگلایا اور کچھ زیورات تھے قوم کے جن کو یہ لے کر ساتھ آئے تھے ان کو پگلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا سورہ تاہہ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کچھ وداحت سورہ آراف میں بھی ہے یہاں صرف اشارے کیے جا رہے ہیں یہ چونکہ واقعات سارے تفصیلا پہلے بیان ہو چکے اور پہلے سے مراد یہ ہے کہ مکی صورتوں میں اگرچہ ترتیب مصف میں تو پہلی صورت یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تو قرآن میں نازل ہو رہی ہیں آیات حجرت کے بعد جبکہ تیرہ برس تو مکی دور کے گدر چکے ہیں اس زمانے میں یہ تمام جو مکی قرآن نازل ہو چکا جو دو تہائی قرآن کے حجم کے برابر ہیں اور ان میں یہ سارے واقعات تفصیل سے آ چکے ہیں یہ بھی مرد کر چکا ہوں کہ یہ تو خربات کی بات ہے جبکہ جا کر کوہ تور کے دامن میں پڑھاؤ ڈالا ہے قرآن مجید میں تو سورہ آراف میں یہ بھی مذکور ہے کہ جیسے ہی یہ سمندر کو کروس کر کے سینائی پیننسلہ میں داخل ہوئے وہاں انہوں نے کچھ بستیاں دیکھی اور وہاں بت پرستی ہو رہی تھی لوگوں نے کچھ اپنے اسنام جو ہیں گھڑے ہوئے تھے جن کا اعتقاف کرتے تھے اعتقاف کہتے ہیں مراقبے کو توجہ کا ارتکاس خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر یہی ہے کہ جو فلسفہ بیان کیا ہے بت پرستی کا ڈاکٹر رادہ کشنن نے جو اس دور کے بہت بڑے فلسفی تھے ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں انہوں نے بڑے زخیم دو جلدوں میں انڈین فلسفی کی تاریخ مرتب کی ہے تو انہوں نے بھی یہی فلسفہ بیان کیا ہے کہ بتوں کو کوئی میں نہیں سبجتا کہ یہ معبود ہے یا یہ بت جو ہے یہ کوئی ان کے اندر علوہیت ہے بلکہ یہ سمبلز ہیں یہ صرف ارتکاز توجہ کے لیے اس لیے کہ میڈیٹیشن کے لیے اور ارتکاز توجہ کے لیے کوئی محسوس شہ سامنے ہو تو سہولت ہوتی ہے ورنہ بلکل ان دیکھی ایک حقیقت جو ہے اس کے ساتھ ایک مراقبہ اور لوکہ لگانا اور قلبی اور ذہنی رشتہ استوار کرنا یہ مشکل ہے بہرحال یہ خوگرے پیکرے محسوس تھے انسان کی نظر تھے انہوں نے بھی کہا چنانچہ الفاظ ہیں کہ قالو یا موسیٰ علنا الہن کما لہم آلہا انہوں نے یہ فرمائش کی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے معبود گھر دو جیسے کہ ان کے لیے معبود ہیں تاکہ ہم بھی ذرا ان کا اعتقاف کریں ان پر گیان دھیان کیا کریں بیٹھ کر توجہ کا اعتقاف کیا کریں بہرحال یہ معاملہ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شدید جو ہے اس پر سردنش کی اور ظاہر بات ہے کہ ان کی موجودگی میں تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے اس قوم نے وہ جو ہے بچڑا بنا کر اور اس کی پرستش شروع کر دی اس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بعد تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا یہاں پہ گویا کہ معبود کا لذب محضوف بنا جائے گا تم نے پکڑ لیا تم نے اختیار کر لیا بچڑے کو معبود کی حیثیت سے اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم بہت ظلم کرنے والے تھے تم نے بہت نائنصافی کا معاملہ کیا اللہ کے احسانات کی بڑی ناقدری کی پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری خطاق سے درگزر فرمایا اس کے بعد بھی تاکہ تم شکر کرو کہ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے اتنے بڑے جرم پر بھی تمہاری اجتماعی توبہ کو قبول کیا وہ اجتماعی توبہ کیا ہے وہ ایک آیت کے بعد آ رہی ہے کہ اجتماعی توبہ صرف زبانی کلامی نہیں تھی بلکہ جس کو کہا جائے پرج بڑے پیمانے پر تطہیر جو ہے قوم کی ہوئی ہے اس کا تتذکرہ بعد میں آئے گا لیکن یہ کہ یہ جو چالیس دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر طلب فرمایا تھا وہ کس لیے اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذْ عَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو ہمارے اس احسان کو کہ ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ اس کو اختیار کرو یہاں کتاب اور فرقان جو کہا ہے وَإِذْ عَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اور یاد کرو جبکہ ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب اور فرقان تو اس میں مفسرین کی مختلف آرہا ہیں وَاو جو ہے بہت سے عدرات کے علم میں ہوگا کہ وَاو تفسیری بھی ہوتا ہے اور وَاوِ عَتَف بھی ہوتا ہے وَاوِ عَتَف ہوگا تو دو چیزیں جدہ ہوں گی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی وَاوِ تفسیری ہے تو پہلی چیز ہی کی وضاحت دوسرے لفظ سے ہو رہی ہے تو دونوں رائے موجود ہیں کہ ایک ہی شیع کو کتاب اور فرقان قرار دیا گیا کتاب اس معنی میں کہ وہ لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر وہ پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی شیع تھی جو انہیں دی گئی تو وہ ایک مکتوب تھی لکھی ہوئی شیع تھی کتاب تھی فرقان اس اعتبار سے کہ اس نے حق و باطل کو جدا کر دیا اس کے اندر ہدایت واضح ہو گئی گمراہی جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْ رُشْد جو ہے وہ کجی سے سیدھا راستہ جو ہے بلکل واضح ہو گیا ہے کامیابی کی راہ واضح ہو گئی ہے کجی کے راستے سے تو فرقان ہے فرق کر دینے والی شیع تو گویا کہ یہ اسی طورات کے دو صفاتی نام ہوئے ایک یہ کہ چونکہ وہ کتاب تھی مکتوب تھی لکھی ہوئی تھی اس لیے وہ کتاب کہلائی اور فرقان اس لیے کہلائی کہ اس نے حق و باطل کو جدا کر دیا فرق کر دیا صحیح اور غلط کے مابین اسی اعتبار سے ایک راہ اور بھی ہے کہ کتاب اس لیے کہلائی کہ اس میں احکام تھے اس لیے کہ یہ لفظ کتاب جو آتا ہے آسمانی کتابوں کے لیے وہ اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ کے احکام ہیں قُتِبَ عَلَيْكُم جیسے کہ قرآن مجید کو بھی کتاب اس مانی میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں حالانکہ یہ حضور پر لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوئی لیکن قرآن مجید ہی اپنے آپ کو الفرقان بھی کہتا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے تو یہ دونوں رائے ہو گئی ایک ہی اعتبار سے کہ واو کو واوے تفسیری مانا جائے ہم نے موسیٰ کو عطا کی کتاب یعنی فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ کتاب اس اعتبار سے کہ وہ لکھی ہوئی تھی یا اس اعتبار سے کہ اس میں احکام تھے احکامِ عشرہ یہ اس کے اندر سراحت کے ساتھ مذکور تھے فرقان اس اعتبار سے کہ اس نے حق و باطل میں امتیاز قائم کر دیا دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حرفِ عطف ہے یہاں دو چیزیں مراد لی جا رہے ہیں یہ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مرادیں موجزے جو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے اس لیے کہ وہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو بلکل ظاہر کر دینے والی شے ظاہر و باہر کر دینے والی شے ہے اس لیے فرقان جو حق و باطل کو بلکل نمائع کر دے اور ایک تیسری رائے اور بھی ہے کہ فرقان سے مراد ہے جو فتح ہوئی انہیں یہ حاصل کہ ان کا دشمن ان کے سامنے ان کے نگاہوں کے سامنے غرق کیا گیا جو کشاکش جاری رہی سالحہ سال تک مصر میں اور جو بھی ایک جس کے دوران کے ساتھ موجزات بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے لیکن یہ کہ بالآخر یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوا اس پر کہ پوری قوم جو ہے اس کے لیے گویا کہ قرآن مجید میں بھی ایک نظیر موجود ہے کہ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے وہ یوم الفرقان تھا اس اعتبار سے کہ واضح ہو گیا کہ حق کدر ہے باطل کدر ہے اس لیے کہ خود ابو جہل نے دعا کی تھی اصل میں اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ دن جو ہے جو بدر کی جنگ ہوگی یہ اصل میں فرقان ہوگی اس سے واضح ہو جائے گا اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی ہم جس احتمام کے ساتھ تیاریوں کے ساتھ جا رہے ہیں جو ہمارے پاس اسلحہ ہے ساز و سامان ہے ہماری عددی فوقیت ہے تو فتح تو لازمی ہے جیسے 6 ستمبر 1965 کو بھارت یہ سمجھتا تھا کہ لاہور کو فتح کر لینا تو یقینی ہے شام کو ہم جیم خانہ قلب میں جو ہے جشن منائیں گے یہاں تک کہ بی بی سی ٹیلیویجن سے فال اف لاہور کی فلم دکھا دی گئی اسی طریقے سے ابو جہل کو یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہوگا یوم الفرقان تو اللہ تعالیٰ نے واقعیتاً پھر اس سے سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا کہ اب ثابت ہو گیا ہے اور حق و باطل جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا ہے تو چار آرہ آپ کے سامنے آئیں کتاب اور فرقان اگر اس کو واوے عطف مانا جائے تو کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد موجزات دوسری رائی ہے کہ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد فتح مبیل جو اللہ نے عطا کی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو آل فرعون پر اور دو رائے ہو گئے اس اعتبار سے کہ واوے تفسیری ہے کتاب اس پہلو سے کہ وہ لکھی ہوئی ہے یا اس پہلو سے کہ اس میں اللہ کے احکام ہیں اور فرقان اس اعتبار سے کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کر دینے والی شئے ہیں ایک بات اور ہے جس کی طرف میرا ذہن گیا یہ چاروں آرات و مفسرین نے بیان کی ہیں میرا ایک ذہن منتقل ہوا ہے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے کتاب کا ذکر بھی ہے تورات اس کا نام پھر صحف عبراہیم اور موسیٰ صحیفے بھی ہیں اس اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو وہ تورات تھی تورات اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی شکل میں وہ جو پتھروں کی تختیوں کے اوپر الواح موجود ہے یہ سورہ عراف میں تفسیر ہے وہ الواح جو تھی وہ تورات تھی اور جو صحیفے ہیں جو یہ فائیو بکس ہیں جو اول ٹیسٹیمنٹ کی ابتدائی پانچ کتابیں ہیں یہ صحیفے ہیں اور ان میں جو ہے تفسیری مباحث موجود ہیں تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب ہو اور ان پانچ کتابوں کو صحفے موسیٰ جنہیں قرار دیا گیا ہے انہیں فرقان قرار دیا گیا ہو واللاوالم لیکن یہ کہ ہم نے اس لیے دیا یہ کتاب اور فرقان موسیٰ کو لال لکن تحت دون تاکہ تم ہدایت پاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ اب یہ اس سلسلے مضمون کو جوڑ لیجئے جو پچھلی آیت میں تھا کہ انہوں نے جو شرک کیا اور گوسالہ پرستی کا گناونا جلم جو ہے انہوں نے اختیار کیا اس کی صدا کے پاداش میں اس کے جرم کی پاداش میں ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے وہ نافذ ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِتْخَادِكُمْ الْعِجْلِ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگو تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے بڑا ظلم دھایا ہے اپنے آپ پر اس بچڑے کو معبود بنا کر بِتْخَادِكُمْ الْعِجْلَ مَعْبُودًا اس بچڑے کی پرستش کر کے اسے اپنا معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے فَتُوبُوا إِلَا بَارِكُمْ تو اب توبہ کرو اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں یہ باری کا لفظ وہی ہے جو ہمارے ہاں بے باری تعالی اللہ تعالی کے لئے یہ لفظ آتا ہے اور یہ لفظ آیا ہے سورہ حشر میں هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِعُ الْمُصَوِّرِ اللہ تعالی کے لئے تین اسماع جو ہیں جڑ کر آئے ہیں وہی اللہ ہے کہ جو خالق بھی ہے باری بھی ہے مصور بھی ہے تو یہ خلق اور مرہ یہ بالکل ایک دوسرے کے قریب کے الفاظ ہیں لیکن ان دونوں میں جو باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے تیار ہو جاتا ہے کہ کیا چیز اسے بنانی ہے جیسے کوئی آرکیٹیکٹ ہے اس کے ذہن میں پہلے ایک نقشہ بن جاتا ہے پھر وہ نقشہ کاغذ پر آتا ہے اس کے وجود سے باہر آیا حالانکہ ذہنی نقشہ اس کے وجود کے اندر بنا ہے وہ پورا ایک تصمر جو ہے اس کے ذہن کے اندر وجود میں آ چکا ہے لیکن اب وہ اس کے وجود سے باہر نکل کر ظاہر ہوا ہے ایسے ہی کوئی شخص ہے کوئی مقالہ لکھنا چاہتا ہے وہ اشعار ہیں یہ بھی چونکہ ایک تخلیق ہے انسان کی تو یہ تخلیق جو ہے پہلے ذہن کے اندر وجود میں آتی ہے یہ تخلیق ذہنی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا جب وجود خارجی ہوتا ہے یہ ہے اس کا برعہ ظاہر ہو جانا نمائع ہو جانا نمودار ہو جانا تو خالق اور الباری یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں اور تھوڑا سا باری فرق ہے یہ کہ پہلے ایک ڈیزائن تیار ہوا ہے اور پھر اب اس کے مطابق جو ہے کسی شے کا بالفعل خارج میں وجود ہو گیا ہے تو یہاں پہ باری تعالی اللہ تعالی کے جناب میں تم توبہ کرو فقتلو انفسا کو تو قتل کرو اپنے آپ کو ذالکم خیر لکم اند بارئے کم یہ پھر وہی لفظ آیا یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق اور تمہارے پروردگار اور پیدا کرنے والے کے نزدیک فتاب علیکم تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اب تمہاری توبہ قبول فرمائے گا انہو ہوت تواب الرحیم یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اس آیت میں جو اصل ہے جس پر گفتگو کی ضرورت ہے وہ ہے فقتلو انفسا کو قتل کرو اپنے آپ کو اس کی ایک ملہدانہ قسم کی تعویل جو اس دور میں ہوتی ہے اس لیے کہ شریعت کے بعض احکام جو ہیں وہ جدید ذہن کے جو اس کا ایک سانچہ ہے اس کے اندر اترتے نہیں ہیں حلق سے نیچے نہیں اترتے تو قتل برتد کی صدا جو ہے وہ بھی اسلام کی تعلیم جو ہے فقہی اور قانونی جو نظام ہے اس کا ایک ایسا جز ہے جس کے بارے میں جدید ذہن جو ہے بہت مضبضب ہے اور وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے قبول کرنے کے لیے بالعموم تیار نہیں ہے کہ اتنی بڑی صدا برتد کا قتل اور در حقیقت وہ برتد کا قتل ہے جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے اور تورات میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے یہاں پہ انفسکم کے لفظ سے کچھ لوگوں نے اپنے لیے راستہ نکالا فقتلو انفسکم تو قتل کرو اپنے آپ کو یعنی نفس کشی کرو تذکیہ ہے نفس کرو نفس کشی اپنے نفسوں کو مارو تم نے یہ جو جرم جو کیا ہے یہ تمہارے نفسوں نے تمہیں بہت غلط جو ہے راستہ جھائی ہے یہ تمہارے شرور نفس ہے اب اس کا علاج کیا ہوگا نفس کشی نفس کو مارنا فقتلو انفسکم حالانکہ یہاں در حقیقت انفسکم کا لفظ آیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے جس کی نظیر ہے سورہ حجرات میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَعْبَزُوا بِلَلْقَابُ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ کوئی ظاہر بات ہے ایک شخص اپنے ساتھ عیب چینی نہیں کرتا وہ عیب چینی کرتا ہے کسی اپنے بھائی کی تو یہ در حقیقت اپیل کا انداز ہے کہ اپنے بھائیوں کو اگر تم عیب لگاؤ گے تحمتیں تراش ہو گے عیب چینی کرو گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں تم ہی میں سے ہیں گویا کہ تم نے خود اپنے آپ کو عیب لگایا ہے عیب چینی اپنے سے کر رہے ہیں یہ ہے انداز بڑا بلیگ انداز ہے فَقْتُلُوا أَلْفُسَكُمْ تو قتل کرو اپنے آپ کو اس سے مراد ہے اپنے بھائیوں کو اور اس میں در حقیقت یہ صورت اختیار کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھوں ان لوگوں کو قتل کریں اور زبا کریں اس لیے بھی اس اعتبار سے یہ بات اہم تھی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا اور اس قبائلی معاشرے کے جو خاص روایات ہوتی ہیں اس میں اگر کسی ایک قبیلے کے لوگوں پر معمور کر دیا جاتا اس کام پر تو ہو سکتا تھا کہ کوئی قبائلی عصبیت جو ہے اس کا کوئی رد عمل ظاہر ہوتا تو تیہ یہ کیا گیا کہ ہر قبیلے کے جو موحدین ہیں جو ثابت قدم رہے ہیں توحید پر اور اس گناولے جرم کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا ہے وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں کہ جنہوں نے اس گناولے جرم کا ارتکاب کیا گویا کہ مرتد ہو گئے اس لیے کہ گوسالہ پرستی جو ہے بچڑے کی پرستش یہ تو وہ شرک جلی ہے کہ جس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی طرح کا اشتباہ رہ جائے ان کے مرتد ہونے میں ان کے کافر ہونے میں تو یہ قتل مرتد کی صدا ہے اور تورات میں اس کی پوری صراحت موجود ہے تفصیل کے ساتھ کتاب الخروج وہی جو ہے بوک اف ایکسوڈس اس میں باب بتیس آیات پچیس تا تیس میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے اور تعداد موجود ہے کہ تین ہزار اشخاص تین ہزار مرد قتل ہوئے کھیت رہے اس ایک دن اس لیے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ لوگ جو ہیں وہ پورے قبیلوں کے اندر گھم گئے اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے چن چن کر قتل کیا جنہوں نے اس گھناولے جرم کا اتقاب کیا تھا یہی اہدر حقیقت اصل ہمارے ہاں قتل برتد کی صدا کی اور یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ السلام ایک تسلسل ہے جہاں تک تو اصل دین کا تعلق ہے توحید کا تعلق ہے اس میں تو تسلسل ہے ہی وہ ایمان جس کو ہم کہتے ہیں جو دین کی جڑ اور بنیاد ہے وہ تو حضرت آدم سے لے کر ایدم تک آج تک اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی تفاوت نہیں ہے وہی ایمان باللہ وہی توحید وہی ایمان بالمعاد ایمان بالآخرہ ایمان بالبعث بعد الموت اسی طرح ایمان بالوحی ایمان بالکتب ایمان بالرسول ایمان بالانبیاء یہ تمام کے تمام جو بنیادی اموریں وہ ایک ہی ہیں لیکن شریعت دو ہیں اصل میں بنیادی طور پر شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جہاں جہاں فرق ہوا ہے وہ قرآن نے واضح کر دیا جہاں وہی سابقہ شریعت ابھی چل رہی ہے اسی تسلسل کے بنا پر اس کو قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت فرام کر دیا میں یہ ساری سرات اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت اسلام کے قانونی نظام کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر آپ کسی شے کو یہ چاہیں کہ لازمان قرآن میں اس کی اصل ملے ضروری نہیں ہے اس لئے کہ اگر جو شریعت موسوی تھی اس کے کسی جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا ہے تو چاہے قرآن میں وہ سراحت سے مذکور نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل کی بنیاد پر وہ شریعت موسوی کا تسلسل جو ہے اسی طریقے سے شریعت محمدی میں برقرار رہے گا یہاں تو پھر بھی میں مثال اس کی دے رہا ہوں جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے اگرچہ مسلمانوں سے خطاب کر کے جہاں پر حکام شریعت آئے ہیں وہاں تذکرہ نہیں ہے لیکن تورات کے اس حکم کا ذکر یہاں موجود ہے فقتلو انفس حکم اور تورات میں جو ہے اس کی سراحت موجود ہے اور اس کو خامخواہ نفس کشی اور تذکیہ نفس اور ریاضتیں کر کے اپنے نفس کو قابو میں لانے کا ادھر اس کا رخ کرنا جو ہے اس کی تعویل کا یہ سوائے الہاد کے اور کچھ نہیں یہ وہی جدید ریشنلسٹک جو انداز ہے جب اس کا غلبہ ذہن پر ہو جاتا ہے تو آدمی ادھر ادھر چوڑ دروازے تلاش کرتا ہے جیسے کہ موجزات کی خالص سائنٹیفک توجیح کرنے کی جس کی میں نے کل مثال دی تھی کہ ہوا کی کا اس کو قرار دیا جائے کہ تیز جھکڑ چلا اور اس کی وجہ سے سمندر ہٹ گیا پیچھے کو لیکن قرآن مجید نے سراحت کی ہے یہ سمندر پھٹا تھا پیچھے نہیں ہٹا تھا یہ مدو جذر کی بات نہیں تھی بلکہ پھٹنا تھا اور ہر حصہ جو ہے اس کا وہ ایک چٹان کے معنی کھڑا ہو گیا تھا ان الفاظ کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے اس مفہوم سے ادھر ادھر ہونے کی اسی طریقے سے اور اس کی طورات سے جو وضاحت ہے میں نے ارز کر لی کہ تین ہزار انسانوں کو انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا یہ گویا کہ کلیکٹیو پرج ہے کوئی بھی نظریاتی جماعت ہو کہ جس کی اساس نظریے پر ہیں ایک ہے نسلی تاثب اور عصبیت کی بنیاد پر کوئی گروہ ہے یا کوئی اور عصبیتیں ہیں ابن خلدون نے عصبیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انسانی معاشرے کے منظم ہونے کے لیے کوئی نے کوئی عصبیت ضروری ہے عصبیت عصبہ کہتے ہیں گروہ کو تو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جب تک کوئی ایسی شہ نہ ہو کہ جس سے کہ سب کو کوئی قلبی لگاؤ ہو تو وہ کیسے جڑے رہیں گے یا تو نسلی عصبیت ہوتی ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے یا لسانی عصبیت ہے جو لوگوں کو جمع کرتی ہے لیکن اگر نظریاتی جماعت جو ہوتی ہے اس کی عصبیت ساری نظریے کے ساتھ ہے اس نظریے کے ساتھ اگر ذرا سبی سہلنکاری کا معاملہ کیا جائے اور اس میں ڈھیل دی جائے تو گویا کہ شراضہ منتشر ہو جائے گا تو نظریاتی جماعت نظریاتی قوم نظریاتی مملکت جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے نظریے کی پوری حفاظت کرے اور اس سے انحراف کو کسی صورت گوارہ نہ کرے چنانچہ تمام نظریاتی جماعتوں میں یہ پرجز ہوتے ہیں آپ کسی پارٹی میں پرج کیجئے کہ اگر کچھ لوگ ہیں جو اس نظریے سے انحراف کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ان کو اس پارٹی سے نکال دیا جائے گا جماعت سے نکال دیا جائے گا اتنا ہی اس پارٹی کے حد میں بہتر ہوگا اگر آپ نے ان کو اس جماعت کے اندر گوارہ کیا تو رفتہ رفتہ وہ ساری چھوٹ جو ہے ان کی وہ جماعت کے اور لوگوں تک بھی جو ہے متعدی ہو جائے گی اور جماعت کا شراضہ منتشر ہو جائے گا تو یہ در حقیقت کلیکٹیو پرج ہے کہ جو ہوئی ہے اس وقت بڑے پیمانے پر تین ہزار انسانوں کا قتل کیا جانا قتل مرتد کی سزا کے تحت یہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے اچھا یہاں کے الفاظ میں خود ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ نفس کشی والی بات ہو ہی نہیں سکتی زالکم خیر اللکم اندباریکم یہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ کوئی بات ایسی تھی جو ان پر بڑی شاک گزرنے والی تھی اپنے ہاتھوں اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو یہ حکم دیا جارا زالکم خیر اللکم اندباریکم بظاہر تو تمہیں محسوس ہوتا ہے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے بڑی سخت حکم ہے جو دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو قتل کر دیں ہم اپنے ہاتھوں سے لیکن اسی میں آفیت ہے تمہاری زندگی اسی میں ہے اسی میں تمہاری وہ نظریاتی بقا ہے اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارا شرادہ جو اصل میں توحید کی بنیاد پر ہے بادو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اگر یہ توحید ہی ختم ہو گئی تو تمہاری جمعیت پر آگندہ ہو جائے گی تمہاری طاقت جو ہے منتشر ہو جائے گی زالکم خیر اللکم اندباریکم فتابہ علیکم اب فتابہ علیکم کو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قول کے ساتھ لیا جائے کہ انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے تو اس کا مراد ہوگا اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا یعنی توبہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر بھی ہمارے علماء نے توبہ کی صحت اور اس کی قبولیت کی شرائط معین کی ہے کہ توبہ کے لیے اس کے قبول ہونے کے اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ جو بھی معصیت ہے اس پر حقیقی ندامت ہو انسان کو حقیقی پشے مانی نمبر دو پھر اس کو وہ ترک کر دے اگر بالفعل ترک نہیں کرتا تو توبہ نہیں ہوئی چاہے وہ توبہ کی تصمیحیں ہزار دانہ لے کر بیٹھ جائے اور استغفر اللہ ربی من کل زمب و عطوب و علیہ کی گردان کرتا رہے وہ توبہ تو نہیں ہوگی جب تک کہ اس گناہ سے دست کشنا ہو جائے کنارہ کشنا ہو جائے اور پھر یہ کہ عظم مصمم ہو کے آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اور اگر حقوق و لبات کا معاملہ تو کمپنسیٹ کیجئے جس پر زیادتی کی تھی یا تو اس سے معافی حاصل کیجئے اور یا یہ ہے کہ اس کی تلافی کیجئے اگر اس کا مال کھالیا تھا ناحق اسے لوٹ آئیے کوئی حق تلف کیا تھا اس کی جس طرح سے بھی ہو بھی تلافی کیجئے اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ محض زبانی کلامی توبہ جو ہے وہ توبہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تمہیں کرنا ہوگا اجتماعی طور پر تمہاری اجتماعی توبہ کی شرطیں لازم یہ ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو تب اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور انہو ہوت تواب الرحیم یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے میں نے اس نکتے کی ذرا نسبتاً زیادہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ جو حد رجم کا معاملہ ہے وہ بھی اسی اصول پر ہے قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں ہے یہ مانتے ہیں سب مانتے ہیں قرآن مجید ہمارے سامنے ہے لیکن یہ رجم کا حکم طورات میں موجود شریعت موسوی کا یہ حکم شریعت موسوی کا یہ ایک بلکل یوں سمجھئے کہ جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں اس کا ایسا حکم ہے اور اس پر حضور نے اس عمل کیا اس کو برقرار رکھا اس کا تسلسل جو ہے ہمارے ہاں ابو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم ہوا چنانچہ خلفاء عربان نے رجم کیا اور تمام امت میں پوری امت چودہ سو برس میں سوائے خوارج کے ایک چھوٹے سے تب تے کے سارے خوارج بھی نہیں خوارج کے بھی بہت سے فرقے بنے عبازیہ ایک فرقہ آج بھی ہے جو کچھ الجزائر میں بھی تھوڑے سے لوگ ہیں اور بہت بڑی ان کی جو اکثریت ہے وہ سلطنت عمان جو ہے وہ عبازی خوارج کی ہے لیکن یہ کہ وہ بھی اہل سنت کے بہت قریب ہیں بڑے مائل قسم کے خارجی ہیں اصل میں جو شرید خارجی تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ختم کر دیا تھا لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو اہل تشیع اہل سنت یہی ہے دو اصل میں بڑی جماعت ہے غالب اکثریت اہل سنت کی ہے اور پھر دوسرا فرقہ اگر کوئی ہے جس کی کا کوئی حیثیت ہے تو وہ اہل تشیع کا اور سب کے نزدیک شادی شدہ زانی اور زانیاں کی صدا رجم ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں لہذا محض اس بنا پر کہ قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں آیا ہے اس کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ اصل میں اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی کا تسلسل ہے جو چیز تو تبدیل کر دی گئی وہ سراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور ہو گئی لیکن جو چیزیں کہ نہیں سراحت کے ساتھ مذکور وہی شریعت موسوی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے اس کا تسلسل ہے اسی میں قتل مرتد ہے اسی میں شادی شدہ زانی اور زانیاں کی صدا جو ہے وہ حد دیرہ جمع ہے تو اس کو میں نے اس لیے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اسی کے حوالے سے وہ بات بھی ذہن میں تازہ ہو جائے وَإِسْقُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُومِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَاخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَانْتُمْ تَدْدُرُونَ اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو تمہاری تصدیق نہیں کریں گے یہاں نوٹ کر لیجئے نو مِنَا کے بعد لام آیا ہے نَلْ نُومِنَا لَكَ ایک جب آتا ہے ایمان کے بعد با کا حرف آتا ہے تو وہ ایمان یقین کے معنی میں ہوتا ہے اور جب ایمان کے بعد لفظ لام آتا ہے حرف لام آتا ہے حرف جار تو وہ تصدیق کسی بات کی سرسرشی تصدیق بھی کسی بات کو تصدیم کر لینا یہ جو ہے یہ لام اور با کے فرق میں کہ استعمال کا فرق ہے تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے حتی در اللہ جہرتا یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ کو عیانا اپنی آنکھوں سے فَأَخَذَتْكُمُسْتَعِقَتُ وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ تو تمہیں آ پکڑا ایک کڑک نے ایک کڑک نے تمہیں پکڑ لیا اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب کچھ ہوا ہے فوری طور پر ایک زلزلہ آیا ہے رجفہ اسے کہا گیا ہے یہ تقریبا تمام واقعات وہ ہیں جن کا تذکرہ قدر تفصیل سے سورہ آراف میں آ چکا ہے جیسا کہ کل میں نے ارس کیا تھا سورہ آراف ہجرت سے متصرا قبل کے زمانے میں نازل ہوئی سورہ بقرہ ہجرت کے متصرا بعد نازل ہو رہی ہے تو یہاں بہت ہی مختصر جو ہیں حوالے دیے جا رہے ہیں ان چیزوں کے جن کی تفصیل سورہ آراف میں آ چکی ہے اس کا میں طرح سا گیان کر دوں کہ جب یہ واقعہ ہو چکا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستر افراد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بارہ قبائل میں سے سر کردہ افراد کو چنا اور پھر وہ گئے ہیں کوہ تور پر اجتماعی پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے کہ پروردگار ہماری خطا جو ہے معاف فرما دے جو غلطی ہوئی تھی تیرے حکم کے مطابق ہم نے وہ قتل مرتد کی جو حد ہے وہ بھی نافذ کر دی تین ہزار اپنے آدمی جو ہے ان کا خون بہا دیا اب ہم پر رحم فرما اور مزید ہمارے اوپر اس جرم کی کوئی اور سزا جو ہے وہ اب یا مستقبل میں نافذ نہ ہو اس کی پوری تفصیل سورہ آراف میں موجود ہے تو انہیں دامن تور میں پھر چھوڑ کر اور درہا اوپر پھر گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ان کا ایک مقالمہ ہوا ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو میں سنا بھی دوں تیزی کے ساتھ ان آیات کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں مالوہ کہ اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت معین کیا تھا کہ اپنے قوم کے ستر سرکردہ افراد کو لے کر آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتْو تو جب ان کو آ پکڑا ایک کڑک نے اور کڑک کے ساتھ ہی رجفہ جو ہے رجفہ کہتے ہیں کپ کپ ہی کوئی ایسی جس میں کڑک بھی ہے اور گرج بھی ہے اور کوئی ایسی تھنڈی ہوائیں بھی ہیں جس سے ان کے اوپر ایک کپ کپ ہی تاری ہو گئی قَعَذَ رَبِّ لَوْ شَيْتَ أَحْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأِي آیا تو حضرت موسیٰ نے ارس کیا پروردگار اگر تُو چاہتا تو مجھے اور میری قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا اَتُوْ لِكُنَا بِمَا فَالَصْفَحَاوْ مِنَّا کیا تُو اب ہمیں ہلاک کر رہا ہے ہم سب کو ہمارے کچھ بے وقوفوں کے فیل کی سزا کے طور پر ہمارے کچھ نادان لوگوں سے خطا ہوئی انہوں نے جرم کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے لئے ہم استغفار کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں لیکن کیا ان کے جرم کی پاداش میں ہم سب کو ہلاک کر دے گا اِن ہی آئِ اللہ فِتْنَةُ اُکْ نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تیری طرف سے ہمارے لئے ایک ابتلاح ہے تُوْلُّ بِهَا مَنْتَشَا وَتَعْدِ بِهَا مَنْتَشَا اس کے ذریعے سے تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اَنْتَ وَلِيُّنَا فَقْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ یقیناً تُو ہی ہمارا ساتھی ہے پشت بنا ہے مددگار ہے پس ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرماؤ یقیناً تُو بہترین بخشنے والا ہے وَقْتُمْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَةَ اور لکھ دے ہمارے لئے تیہ فرما دے ہمارے لئے فیصلہ صادر فرما دے ہمارے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی کا خوبی کا حسنات کا وَفِي الْآخرہ اور آخرت میں بھی اِنَّا حُدْنَا اِلَيْكَ ہم تیری جانب رجوع کر رہے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں ہم اپنی خطاؤں سے ہم درگدر چاہتے ہیں استغفار کر رہے ہیں قَالَ عَذَابِ اُسِيبُ بِهِمَ النَّشَاءَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے صدا کا تعلق ہے وہ تو میں دوں گا جس کو چاہوں گا وَرَحْمَتِ وَسِيَتْ قُلَّ شَئِئِ باقی میری رحمت جس کا تم سوال کر رہے ہو وہ ایک تو ہے عام رحمت جو ہر شے کو شامل ہے تمام مخلوقات کا وجود میری رحمت کے تفیل ہے ان کی ربوبیت کا سارا سلسلہ میری رحمت کا دسترخان ہے جس سے سب کو اپنی ضروریات جو ہیں باہم پہنچ رہی ہے فَسَعَقْتُوْ بُحَا باقی جس رحمت خصوصی کی درخواست ہے موسیٰ تم کر رہے ہو وہ میں لکھ دوں گا تیہ کر دوں گا اس کا حکم میں صادر فرما دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ ان لوگوں کے حق میں جو تقویٰ کی ربش اختیار کریں گے زکاة ادا کریں گے وَالَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ اللَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اندہم فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ جو اتباع کریں گے ہمارے اس رسولِ نبیِ امی کا جس کو وہ پائیں گے اپنے ہاں لکھا ہوا یعنی جس کی پیشنگوئیاں درج پائیں گے کتابوں میں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یَا أَمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا مرائیوں سے روکے گا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال ٹھہرائے گا وَيُحِرُمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِسِ اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کر دے گا وَيَزَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَلَغْلَالَ اللَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور پھر یہ کہ ان پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے جو انہوں نے اپنے اوپر رسومات کے بوجھ اور بدعات کے بہت سے تومار جو ہیں اپنے گلے میں ڈال لئے ہوں گے ان سے ان کو نجات دلائے گا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وَعَذَّرُوا ہو اور اس کی تعظیم کریں گے وَنَصَرُوا ہو اور ان کی مدد کریں گے وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي اُنزِلَ مَاهُ اور اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن کا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی ہوں گے فلاح پانے والے اور اس کے بعد پھر وہ آیت ہے اسی سورہ ببارکہ میں قُلْ يَا آئیُحَنَّاسِ اے نبی اب کہہ دو خصوصی کے حق دار وہی ہوں گے جو میرے رسولِ نبیِ امی پر ایمان لائیں گے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً لذی لہو ملک السماوات والرد لا الہ الا ہوا یحی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولِهِ النبیِ الامی اللذی یؤمنوا باللہ وکلماتِهِ وَتَّبِعُوهُ لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ تو اب اس نبیِ امی پر ایمان لاؤ اور اس کی تصدیق کرو اس کی ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو یہ ہے وہ مقالمہ جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے صرف ایک جملے میں کہ ان کو اوپر کپ کپی تاریخ کی گئی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص ایک اپنے جلال کا اظہار کیا اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر ایک بہت تاریخ کر دی گئی پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو اس رجفے سے اس سائقہ سے معلوم ہوتا کہ موت کی کیفیت تاریخ ہو گئی اسے بھی ہمارے بعض جو جدید ذہن کے مفسرین ہیں انہوں نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کیے کہ یہاں موت سے مراد بےہوشی ہے بےہوشی تاریخ ہو گئی اس لیے کہ نیند کو بھی موت کی بہن کہا گیا ہے قرآن مجید میں بھی کہا گیا اور حدیث میں بھی جو صبح کے وقت کی دعا ہے آنکھ کھلتی تھی تو حضور فرماتے تھے الحمدللہ اللہ احیانی بادمہ آماتانی وعلیہ نشور کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد ہو چکی تھی اور اسی طرح ایک روز ہم اٹھ جائیں گے ایک روز اسی طریقے سے شام کو جیسے سو جاتے ہیں تو موت کی نیند سو جائیں گے اور جیسے صبح روزانہ بیدار ہوتے ہیں ایسے ہی وہ صبح قیامت جو ہے وہ اس صبح کو پھر ہم اٹھ جائیں گے بیدار ہو جائیں گے وہ ہوگی قیامت کی صبح تو اس اعتبار سے موت کو اور نیند کو بلکل قریب بھی قرار دیا گیا ہے مدہوشی پر بھی موت کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ یہاں جب لفظ موت ہے من بعد موتکم لال لکم تشکرون اگر صرف سمہ باسناکم کے الفاظ ہوتے تو ان تعویلات کی گنجائش تھی لیکن موت کے لفظ میں زور معلوم ہو رہا ہے اور اس میں ظاہر باتیں سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا حضرت عزیر علیہ السلام کو سو برس تک اللہ نے موت ان پر تاری کیے رکھی اس کے بعد اٹھا دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے تین سو برس تک اصحابِ کحف کو اس نے سلائے رکھا وہاں اس پر موت تاری نہیں ہوئی سوئے رہے لیکن یہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ تین سو برس تک کسی کو سلائے رکھے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ سو برس تک موت ہو باقاعدہ اور پھر انہیں زندہ کیا جائے تو اس میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے تو ہمیں ایسے مقامات پر خامخواہ کی تعویل کی حاجت نہیں معلوم ہوتا ہے کہ عارضی طور پر ان پر موت وارد ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اٹھا دیا لعل لکم تشکرون وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے تم پر سایا کیا بدلی کا عبر کا اور تم پر نازل کیا من اور سلوہ قُلُو مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَضَقْنَاكُمْ اور گویا کہ یہ کہا گیا انتم سے کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں وَمَا زَلَمُونَا اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا وَلَا كِنْ قَانُوا اَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ بلکہ وہ تو خود اپنی ہی جانوں پر ظلم دھاتے رہے یہ من و سلوہ کا نزول ہے کہ جو اس سنائی پیننسلہ میں سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کے خصوصی ان پر جو عنامات ہوئے تفاصیل موجود ہیں مختلف تفاصیل میں آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں زیادہ تفصیل سے جوش انسائیکلوپیڈیا وغیرہ کے حوالے دیئے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی نے میرے پاس جو نسخہ ہے تاج کمپنی کا چھپا ہوا اس میں بہت ہی باریک پرنٹ ہے پڑھنے میں بھی خاص دقت ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نسخے موجود ہوں کوئی اور بھی اس کے ایڈیشن ہوں تو اس میں خاص طور پر چونکہ انہوں نے بائبل کا انجیل کا تورات کا بہت تفصیل المطالعہ کیا بلکہ اس دور کے مفسرین میں سے ان کا خاص مقام اسی اعتبار سے ہے کہ انہوں نے ہندو مت کا بھی مطالعہ کیا ہے ہندو مائٹھولوجی سے بھی واقف ہے ہندو فلسفے سے واقف ہے چنانچہ ان کی تفسیر میں آپ کو جو حوالے ملیں گے اور تقابلی مطالعہ جو ہے کمپیرٹیو ریلیجن ہندوئزم اور ہندو فلوسفی اس کا اسلام کے ساتھ تقابل اس کا کمپیرٹیو سٹڈی اسی طریقے سے یہ عیسائیوں کی تاریخ اور یہود کی تاریخ اور ان کی کتابوں کی ان کی تاریخ کا مطالعہ تو بڑے تفصیلی جو ہیں انہوں نے اس کے حوالے دیئے ہیں جو ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے درس میں ان کا بیان نہیں ہو سکتا تو یہاں پر وہ ایک تفصیل جو طویل سفر ہوا ہے جب کراوس کیا ہے یا تو وہ خلیج سویز کو کشمالی سرہ ہے اس کو کراوس کیا ہے یا بٹر لیکس میں سے کڑوی جھیلوں میں سے کسی کڑوی جھیل کو پھر وہاں سے طویل سفر طے کر کے جو گئے ہیں اور یہ کوہ تور کے دامن میں جا کر پڑاؤ ڈالا ہے اب نہ معلوم کتنا طویل عرصہ اس میں صرف ہوا ہوگا اگر وہ تعداد صحیح چھ لاکھ کا لشکر ہے جو چل رہا ہے تو اس کی مومنٹ بھی کوئی تیز نہیں ہو سکتی اس میں مختلف مقامات آئے ہیں مختلف مراحل آئے ہیں جن میں سے دو کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے ایک تو شدید دھوپ بیابان اور دشت دھوپ کی شدت اس کے لیے تو اللہ تعالی نے خاص اعتمام فرمایا کہ جہاں جہاں یہ قافلہ چل رہا تھا اصل میں کبھی میں جب ان مقامات سے گدرتا ہوں تو ایک قافلے کی یاد مجھے بھی آ جاتی ہے ایک سو ستر میل کا سفر ہم نے بھی ایک قافلے میں تیہ کیا ہے بیس دن میں حسار سے چل کر اور سلیمان کی ہیڈ ورکس تک کل ایک سو ستر میل اور دس میل لمبا قافلہ ہمارا ہوتا تھا یہ باتیں اگر بیان کی جائیں تو جن لوگوں نے کہ اس کا کوئی تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا ہے ان کے لیے ناقابل یقین ہوگی دس میل لمبا قافلہ اور دس میل روزانہ کا سفر ہوتا تھا صبح چار بجے پہلی بیل گاڑی نکلتی تھی پڑاؤ سے اور ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری چوہتی یہ چل رہی ہے جیسے سانپ نکلتا ہے بل سے ایسے ہی وہ بیل گاڑیوں کی قطار جو ہے نکل رہی ہے دس بجے آخری جو ہے گاڑی نکلتی تھی بیل گاڑی قافلے کی دس میل لمبا ہے دس میل ہی جانا ہے تو اس وقت ٹھیک دس بجے وہ پہلی بیل گاڑی جو ہے وہ اگلے پڑاؤ پر پہنچ چکی ہوتی تھی شام کو چار بجے پھر وہ آخری بیل گاڑی داخل ہوتی تھی تو اس طریقے سے وہ نقشہ جو ہے اور وہ بھی ایک لاکھ کا قافلہ تھا نوے ہزار سے اوپر انسان تھے اس قافلے کے اندر چند گاؤں تھے دیہات تھے زلہ حصار کے جن میں یہ راجپوت آباد تھے جنہیں رانگڑ کہا جاتا ہے عام زبان میں تو ان کے کئی جو بڑے بڑے گاؤں تھے وہ پورے کے پورے جو ہے اس قافلے میں شامل تھے اسی میں ہم نے سفر کیا ہے تو یہ چھے لاکھ کا یوں سمجھئے کہ اس سے چھے گناہ بڑا قافلہ یہ چل رہا ہے اور طویل سفر طے کر رہا ہے تو اس میں کیا کیا شدائد آئے ہوں گے ہمیں ابھی یاد ہے یہ جوہر چھپڑ جنہیں آپ کہتے ہیں جن کے پانی کو آدمی دیکھ نہیں سکتا ہم اس کا پانی پیتے رہے ہیں جس پانی میں ایک نظر آتا تھا کہ کیڑے جو ہیں کل بلا رہے ہیں اور پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے وہ پانی جو ہے وہی بہت قریبت معلوم ہوتا تھا ایسے چاول جو اگر کہیں مل گئے ہیں کوئی راشن کے اندر کہیں عطا ہو گئے کہ جن کے بلکل کھوک لے چنے ہیں تو کھوک لے جن کو آدمی دیکھنا گوارہ نہ کرے لیکن اس وقت کی بھوک کے اندر وہ بھی ہم نے کھائیں تو یہ سارے شدائد آتے ہیں تو یہ چھے لاکھ کا قافلہ جو اس نے بڑا طویل سفر طے کیا اور یہ کوئی ایک سو ستر میل نہیں ہے تو کئی سو میل کا سفر ہے اس دوران میں جو واقعات آئے ہیں جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر پانی کی شریف قلت ہو گئی ایک جگہ خوراک بلکل ختم ہو گئی راشن ختم ہو گیا اور اس میں توراک میں بڑی تفصیلات آئی ہیں کہ بنی اسرائیل ایسی ناہنجار قوم تھی کہ جہاں ذرا کوئی سختی آتی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑڑانا شروع کر دیتے تھے یہ مروادیہ اس شخص نے ہمیں لاکر اس سے تو ہمیں بہتر تھے چلو جو گلامی تھی لیکن کھانے پینے کو تو ملتا تھا ہم اب یاد کرتے ہیں اپنے چولوں کے پاس بیٹھ کر ہم ہنڈیوں کے اوپر جب چولوں پر ہنیاں پکتی تھی اور اس کی خوشبویں آتی تھی اور ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے وہ سارے جو ہیں ہمیں لذتیں یاد آتی ہیں یہ آزادی کیا دلوائی اس نے تو ہمیں مروادیہ لاکر یہاں پر بیابان میں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے اس کی پوری تفاصیل طورات میں موجود ہے ان کا اس طرح کا معاملہ یہاں تک کہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جانا ایک خاص واقعہ جو ہے جو آگے آئے گا ویزستس کا موسیٰ علی قوم ہی اس میں تو یہاں تک کہ حضرت موسیٰ حضرت حارون کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے اور پھر وہ جا کر اوندھے مو جو ہیں جو ان کا خیمہ ایک ساتھ چلتا تھا عبادتگاہ کا خیمہ پھر اس کے دروازے پر جا کر حضرت موسیٰ اور حضرت حارون دونوں سجدے میں پڑے ہیں اور انہوں نے دعائیں کی ہیں گرگڑا گرگڑا کر اللہ سے کہ پروردگار کوئی پانی کا بندوبست فرما تو اسی طرح کے حالات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کہیں دھوپ کی شدت تھی تو کوئی بدلی تھی کہ جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں اوپر بادل جو ہے ان کا سائبان بھی ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے تاکہ دھوپ کی شدت سے نجات ملے وَزَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا نازل فرمایتوں پر من اور سلوہ یہ ایک خاص غزا کا احتمام کیا گیا جہاں کوئی غزا کی صورت نہیں رہی تھی اور جب انہوں نے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا طالبان آدان شروع ہو گئی وہ آخرہ تو غزا کا سامان جو اللہ نے فراہم کیا وہ دو شکلوں میں ایک تو من جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جیسے اوس گرتی ہے ایسے ہی کوئی فضا سے کوئی چیز نیچے گرتی تھی زمین پر اور پھر صبح کے وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے جب ذرا تھنڈا وقت ہوتا تھا جم جاتی تھی یہ جیسے دھنیے کے بیج ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز اور اس کے اندر اللہ تعالی نے وہ سارے کاربو ہائیڈریٹ جو انسان کو ضروری ہے اس کی غزا کے لیے وہ فراہم کیا میٹھی ہوتی تھی بڑی اور اس کو پھر وہ لوگ جمع کر لیتے تھے اس کو پیستے تھے اور وہ گویا کہ ان کے لیے جو غلے کی ضرورت ہے وہ اس طریقے سے اللہ نے پوری فرمائی اور سلوہ جو ہے یہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور خوبی گرتے تھے آکر قدموں میں جن کو پکڑ لینا بہت آسان تو اس سے اللہ تعالی نے پروٹین کی سپلائی ان کے لیے کر دی جتنے چاہو پکڑ لو اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالی نے خصوصی احسان سے من کے بارے میں تورات نے تو یہ کہا ہے کہ اس کا نام من اس لیے پڑ گیا کہ جب وہ چیز دیکھی زمین پر پڑی ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا من یہ کیا ہے کیونکہ عبرانی اور عربی زبان میں ارز کر چکا ہوں یا تو ماں بیٹی کا رشتہ ہے ان کے ماں بین یا یہ کہ یہ بہنیں ہیں آپس میں کسی ایک ہی زبان سے دونوں زبانیں نکلی ہیں تو من ماں کے معنی میں یہ کیا ہے مہدہ تو لوگوں نے اس کی وجہ سے اس کا نام من پڑ گیا مولانا اسلاحی صاحب کا مولانا فرائی کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا خصوصی احسان تھا من کہتے ہیں احسان کو من اللہ علینا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اس اعتبار سے اسے من کہا گیا تو تمہاری یہ ضرورت بھی ہم پوری کیے دے رہے ہیں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں تمہاری تمام غزہ کی ضروریات فراہم کر دیں بغیر اس کے کہ تمہیں کوئی کاشتکاری کرنی پڑے حل چلانا پڑے کوئی شکار کے لیے مشقتیں جیلنی پڑے اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا یہاں ظلم سے مراد ہوگی ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے یہاں وضاحت نہیں ہے لیکن اکثر مفسرین کا اور تورات کے حوالے سے جب تفسیر کی گئی ہے تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں روک دیا گیا تھا کہ اس کی ہورڈنگ نہ ہو اس کو جمع نہ کیا جائے روز کے روز اللہ جو دے رہا ہے اس کو کھالو اپنی ضرورت پوری کر لو آقی اسے سیند کر رکھنے اور جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ جو ایک ذہنیت سرمایہ دارانہ ذہنیت یہود کے مزاج کے اندر جو ایک چیز ہمیشہ سے شامل رہی ہے چوری چھپے اس کو جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور اس سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذہار ناراض کی ہوا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَمَا ظلمُونَ ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے وَإِذْ قُلْنَ دْخُلُوا حَذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُشِتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَاعَيَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِزًا مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں حاذِهِ القرِيہ اب یہ گویا کے اشارہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لئے تو حاذِهِ القرِيہ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے وَلَا تَقْرَبُوا حَاذِهِ الشَّجَرَةٌ تو گویا کے اشارہ کر کے جنت کا ایک درخت معین کر دیا گیا تھا اسی طرح ان کے لئے وہ شہر معین ہے لیکن مفسرین کو بار آلس میں پھر کھوج لگانی پڑی ہے تحقیق کرنی پڑی ہے کہ یہ شہر کونسا تھا تو سلف میں جو ہماری آرہاں ہیں وہ دو شہروں کے بارے میں ہیں یا تو یہ یروشلم بیت المقدس کی فتح کا مرحلہ ہے یا اس سے پہلے جسے آج کل کے نقشے میں جیری کو نکھا جاتا ہے عریحہ اس کا پرانا نام تھا یہ شہر ہے جو فلسطین کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح کرایا اور اس پر تقریباً اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد چالیس برس تک یہ جو سہرائے تیہ میں بھٹکتے رہے ہیں جس کا سورہ مائدہ میں تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے جنگ کا حکم دیا گیا کہ اب اللہ کی راہ میں نکلو اور قتال کرو اور انہوں نے کورا جواب دیا کہ فَزَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَاُنَا قَائِدُونَ جاؤ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو ہم تو یہی بیٹھیں تو پھر صدا دی گئی کہ اب یہ بیت المقدس ہو حرام کر دی گئی سردمین اب اسی سہرائے تیہ میں بھٹکتے پھریں گے یہ سہرائے تیہ جو ہے اسی سنائی پیننسلہ کا شمال مشرقی گوشہ ہے اس میں بڑا زبردست یہ بیعابان ہے اور سہرہ ہے اس کو سہرائے تیہ اسی لیے کہتے ہیں چالیس برس تک اس میں بھٹکتے رہے اس چالیس برس کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا حضرت حارون کا بھی ہو گیا اس کے بعد جو نئی نسل پر وان چڑھی اس کو نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ تمدن کے یہ اصول یہ ہمارے لیے جو سبق ملتے ہیں اس سے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے کہ چونکہ کئی سو برس ان پر تشدد ہوا تھا مصر میں ان کی غیرتیں کچلی گئی تھی جب غیرت اس طریقے سے کچلی جاتی ہے تو ہمت جو ہے انسان میں اور قوت ارادی وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے غلامی کے اثرات تھے اس پوری قوم کے اوپر جس کو حضرت موسیٰ لے کر نکلے مزدلی تھی تھوڑ دلاپن تھا کم ہمتی تھی قدم قدم پر اپنے ہی رسول کے یوں سمجھئے کہ اس سے دست و گریبہ ہونے کے لیے تیار اور جب حکم دیا گیا جنگ کیا تو کورا جواب لیکن یہ کہ پھر جب اس چالیس برس کے دوران ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارور کا انتقال ہو گیا تو گویا کہ وہ ساری نسل جو تھی جس نے غلامی کا داغ اٹھایا تھا وہ ختم ہو گئی جو مصر میں رہے تھے غلامی میں اور ان کی جن کی کے حمتیں جو ہیں کچلی گئی تھی جن کے اندر وہ عظیمت اب باقی نہیں رہی تھی استقامت نہیں رہی تھی ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے سہرہ میں مجھے اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہرائی یا مردہ کوہستانی تو سہرائے تیہ میں اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی وہی وہی پلپلی بڑھی پروان چڑھی وہ کھلی فضا میں آزادی کی فضا میں اور مشقتیں جو ہے سہرائی زندگی کی وہ اس نے جھیلی ہے تو اب اس کے اندر جان پیدا ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین ہیں اگرچہ صراحت کے ساتھ کہیں مذکور نہیں ہے کہ وہ انبیاء میں سے بھی ہیں لیکن یہ کہ بعض حضرات انہیں نبی قرار دیتے ہیں حضرت یوشا ابن نون جوشوا تورات کے وہ جوشوا ہیں لیکن یہ کہ عربی میں یوشا ابن نون انہی کا ذکر ہے سورہ کحف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے قال موسیٰ علیہ فتاہ ہو یہ ایک نوجوان ان کے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ رہے تھے اس سفر میں جس پر اللہ نے بھیجا تھا جس میں کہ حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے بہرحال وہ جب جب ان کی خلافت کا دور آیا ہے وہ خلیفہ اول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی اس بیابان میں اور اس سیرائے جو تیہ کی دشنوردی کے دوران وہ اس نے پھر جہاد کیا اور پہلا شہر جو فتح ہوا ہے وہ جیریکو یا عریحہ شہر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں وَإِسْقُلْنَدْخُلُحَا ذِحِ الْقَرِيَا اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا داخل ہو جاؤ اس بستی میں یعنی فاتح کی حیثیت سے یہ تم پر فتح ہم تمہیں اس کی فتح عطا فرما رہے ہیں فَقُلُوْ مِنْحَا هَيْسُشَيْتُمْ رَغَدًا اور اب وہاں سے کھاؤ اس میں سے جیسے چاہو با فراغت ایک شہر ہے فتح ہو رہا ہے اس کے اندر بہرحال گودام بھی ہوں گے اس میں غلے بھی ہوں گے اس میں ہر طرح کی نیبتیں ہوں گی اب جب فاتح کی حیثیت سے تم داخل ہو رہے ہو تو گویا کہ اب یہ تمہارے تمہارے ڈسپوزر پر ہے قُلُوْ مِنْحَا اب ان میں سے کھاؤ سجدے سے مراد یہاں پر درحقیقت وہ استلاحی سجدہ نہیں ہے کہ زمین جیسے کہ پیشانی زمین پر ٹکا دی جاتی ہے یہ انتہائی شکل ہے سجدے کی جھکنا رکوع کے لیے بھی لفظ سجدہ آتا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا جب وہ فرشتے آئے تھے ملنے کے لیے وہ سجدہ اس معنی میں نہیں جھک کر ملنا رکوع کرنا یہ درحقیقت یہ ایک انداز تھا اس وقت کا تو یہاں پر اس سے مراد ہے ایک دروازے میں فاتحانہ داخل ہو تو تمہاری گردنِ غرور سے اکڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے تمہارا طرزِ عمل عام دنیا داروں کے طرزِ عمل سے مختلف ہونا چاہیے تم رسول کی امت ہو تمہاری تربیت ہوئی ہے سہرہ کے اندر اللہ نے تمہاری تربیت کی ہے اب یہاں پر جو تمہارا داخلہ ہونا چاہیے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کا داخلہ ہے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں بحیثیتِ فاتح سن آٹھ ہجری میں سن دس رمضانِ مبارک سن آٹھ ہجری تو اس وقت یہ روایات میں آتا کہ حضور کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پر آپ تھے اس کی گردن کے ساتھ گویا کہ آپ کی پیشانی تقریباً مس کر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو ہے گردن اکڑ جائے اس میں پیدا ہو جائے ایک طرح کے غرور کی کیفیت بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے آجزی کے ساتھ ایک ہیملیٹی کا انداز ہونا چاہیے بجائے ایروگنس کے اور بجائے اپنے تفاخر کے اور اپنی شان اور جیسے کہ آج کل تو دنیا میں ہوتا ہے بڑے عجشن مناتے ہوئے اور روب ڈالتے ہوئے اور بین باجوں کے ساتھ جو ہے پوری طرح داخل ہوتے ہیں ڈھول نمکے کے ساتھ بجائے اس کے تم داخل ہو وہاں پر جھک کر اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْدَرْ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور زبان پر تمہارے استغفار ہونا چاہیے لفظِ حِطَّة حَتَّا یا حُطَّو کہتے ہیں کسی چیز کو جھاڑ دینا تو انسان کے گناہوں کو جھاڑ دینے والی چیز انسان سے اس کے اثرات جو ہیں گناہ کے زائل کر دینے والی چیز ہے مغفرت قُولُوا حِطَّةٌ اللہ سے استغفار کرتے ہو پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہماری کوتہیاں معاف فرما دے ہم سے اگر کوئی اصراف ہوا ہے وہ اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے اللہ تو بخش دے تو نے ہم پر کرم فرمایا ہے تو یہ آجزی کا اور تظلل کا تمہارے انداز سے جو ہے اظہار ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ تمہاری زمانوں پر استغفار ہونا چاہیے قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَائَاكُمْ ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری جو بھی خطائیں ہوئی ہیں ان کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکام آئے ان میں کوئی کمی بیشی ہوتی رہی ہے تمہاری جانب سے تو ہم معاف فرما دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جو تم میں سے ہیں محسنین محسن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کسی اور سنس میں آتا ہے اردو میں کسی اور سنس میں عربی زبان میں اگر اس کے بعد الہ کا لفظ آئے گا احسنہ الہ کسی پر احسان کرنا تو احسنہ الہ ہوگا الہ ہے اس نے اس پر احسان فرمایا محض احسان کا لفظ آئے گا تو کسی بھی کام کو خوبصورتی سے کرنا امدگی سے کرنا بڑی توجہ کے ساتھ کرنا جیسے کہ آیا ہے کہ جب تم جانور کو زبا کرو فآحسن الزبح آحسن القتل قتل کر رہے تو وہ بھی امدگی کے ساتھ کرو یعنی یہ کہ چھوڑی تیز ہونی چاہیے جانور کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ اس کے اوپر چلا رہے ہو چھوڑیاں آؤ بلکہ یہ کہ ایک ہر کام کو جس کو کرو امدگی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ احتمام کے ساتھ تو جو بھی تم میں سے اب یہ احسان کا درجہ سب سے بلند ہے اسلام ایمان احسان تو یہ وہ مقام ہے جو سنزید المحسنین جن سے خطائیں ہوئی ہیں ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے جو محسنین ہیں جو اپنے اس مقام بلند پر فائز ہے نیکی میں اور اپنے زود میں تقوی میں عبادت گزاری میں تو ان کو ہم اور بڑھائیں گے ان کا اندر اضافہ کریں گے ان کی ترقی درجات کا معاملہ ہوگا تو نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین فبدل اللذین الظلم تو بدل دیا ان میں سے ظالموں نے کچھ ان میں سے ایسے بھی نکلے سرکش اس سے معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب نہیں منہم من تبعیزیہ ہے ان میں جو ظالم تھے جو سرکش تھے انہوں نے اس کا استہزا کیا اس کا مذاق اڑایا انہوں نے وہ لفظ بھی بدل دیا مختلف روایات آئی ہیں ہتا کی بجاہ ہنتہ ہمیں تو گیہو چاہیے گیہو کی طرف میں ہم داخل ہو رہے ہیں یا حببہ 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 بھی یہ کہ جو آناج ہے اس لیے کہ ترس گئے تھے سہرہ میں یہی چیز نہیں مل رہی تھی منو سلوہ ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہیں جن کی لذتوں کے وہ عادی تھے مہت عرصے سے ان چیزوں سے وہ محروم تھے تو اس طریقے سے انہوں نے اس لفظ کو بدلا فبدل اللذین الظلم قولا غیر اللذی قیل اللہ غیر اس کا جو ان سے کہا گیا تھا بجائے حتہ کا یہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آگے چل کر آئے گا لفظوں کو بدل کر معنی بدلنا یہ ان کی ایک خاص عادت تھی جیسے کہ رائنہ کو رائینا کہہ کے مفہوم بدل دیتے تھے رائنہ ان کا ایک مجلسی لفظ تھا کہ درہ ہمارا لحاظ کیجئے ایکسکیوز می یا پارڈن می کہیں آپ کوئی بات کر رہے ہیں کسی سے اور آپ نے اس کی بات نہیں سوری پارڈن می تو وہ یہ در حقیقت اس قسم کا لفظ ان کے ہاں مجلسی تھا رائنہ لیکن یہ جب حضور کی محفیل میں آتے تو رائنہ اے ہمارے چروائے لیکن جب ان سے گرفت کی جاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہو منافقین کا یہ طرز عمل تھا جو یہود کے زیر اثر انہی کے ترمیت دادا لوگ تھے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے رائنہ رائنہ کی مجاہے تو آگے چل کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تم اس لفظ ہی کو ترک کر دو تم انظر نہ کہا کرو کہ حضور ذرا ہماری طرح توجہ فرمائیے ہم بات سمجھ نہیں سکے دوبارہ فرما دیجئے یہ رائنہ کا لفظ ہی چھوڑ دو جس کو کے ذریعہ بنا لیا ان یہودیوں نے اور ان کے جو گماشتیں ہیں منافق تمہاری صفوں کے اندر انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر اور نبی کی توہین کا ذریعہ بنا لیا اس لفظ کو چھوڑ دو تو جس طرح رائنہ سے رائنہ بنایا ہے اسی طریقے سے حطہ کا انہوں نے حبا یا حنطا کر کے اپنے اس لفظ کو بدلا ہے دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے ہم اس کا مزاق اڑا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ سب کا معاملہ نہیں نوٹ کر لیجئے فَبَدَّلَ اللَّذِينَ الظَّلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ اللَّذِي قِيلَ لَهُمْ تو ان میں سے جو ظالم تھے جو سرکش تھے جو فاسق و فادر تھے انہوں نے اس لفظ کو چھوڑ کر کے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کو ایک اور لفظ سے بدل دیا فَانْزَلْنَا عَلَلَّذِينَ الظَّلَمُوا رِجْنَ مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تو ہم نے پھر نازل فرمایا ان ظالموں پر فاسقوں پر ان سرکشوں پر آسمان سے ایک عذاب ان کے فسق کی وجہ سے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کی ناہنجاری کے باعث ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا یہ منس سماعے سے لازم مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان ہی سے کوئی براہ راست شہ نازل ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شہ بھی نازل ہوتی ہے اس کے لیے اس تیارے کے طور پر آسمان سے نازل ہوئی تورات سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وبا ان میں پھوٹ پڑی اس شہر میں داخل ہونے کے بعد یہ جو سرکش قسم کے لوگ تھے انہوں نے زناکاریاں بھی کی وہاں پر ظاہر بات ہے فاتح کی ایسے سے داخل ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر بدکاریاں کی جس کے نتیجے میں تعون کی ایک بیماری ان میں پھیلی ہے اور تیس ہزار افراد ان کے جو ہیں مارے گئے مر گئے ہیں اس تعون کی وبا میں تو غالباً اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر یہ اپنا عذاب جو ہے وہ نازل فرمایا اب اس کے بعد وہ واقع آرہا ہے یہ جو بھی محققین ہیں تورات کے اور بائبل کے ان کا کہنا یہ رفیدین ایک مقام ہے یہ کوہ تور سے اور جہاں سے ایک روس کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے مصر سے سنائی پیننسلہ میں آنے کے لیے اس کے تقریباً درمیان میں ایک مقام ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی بالکل نایاب ہے قطر نایاب وہاں جو ہے ان پر پیاس کے شدت جو ہے شدید ہوئی ہے اور جیسے کہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں پوری کی پوری قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی شکایت کا اور شکوے کا ایک انداز لے کر یہاں تک کے اور یہ بیسے بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جب پیاس جان پر بن جائے کسی کے تو واقعہ یہ ہے کہ حواظ کا قائم رکھنا کو آسان کام نہیں ہے اور یہ تو اس قوم بھی ہے جو بنیادی طور پر سرکش قوم تو اس نے پھر جو روش اختیار کی تو الفاظ یہ آئے ہیں تورات میں کہ موسیٰ اور حارون دونوں جا کر اوندھے مو گر گئے وہ جو ان کا عبادت کا کا خیمہ تھا اس کے دروازے پر انہوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی اور یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بدر سے قبل کی رات ہے اس میں جس طریقے سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں اللہ سے اور طویل سجدہ کیا ہے کہ پروردگار میری پندرہ برس کی کمائی جو ہے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ الفاظ بھی آپ کی زبانیں مبارک سے نکلیں اس لئے کہ آخری نبی میں ہوں آخری رسول میں ہوں اور میری پندرہ برس کی کمائی ہے تو اسی طرح کی دعا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون دونوں نے کی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا لے کر چلو اور قوم کے بڑے سرداروں کو بھی ساتھ لو اور فلان چٹان جو معین ہے اس پر جا کے ضرب لگاؤ دو برطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگائی اور اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ بہئی اس میں مولانا مہدودی نے بھی بہت اختصار سے حوالہ دیا ہے کہ بہت سے جو سیاہ ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے خاص طور پر یہ تورات میں جن واقعات کا تذکرہ ہے ان کی تو اس کا حوالہ بڑا اختصار سے دیا ہے لیکن مولانا عبد الماجد دریابادی نے بڑے تفصیل سے کئی سیاہوں کی جو ہے وہ قوٹیشنز دی ہیں اپنی تفسیر میں کہ وہ چٹان اب بھی موجود ہیں اور اس کے اندر وہ سوراخ ہیں اگرچہ ایک زمانے تک تورات کے لوگ عیسائی لوگ یہودی لوگ مزاق اڑاتے رہے قرآن کا کہ یہ بارہ کا عدل کہاں سے لے آیا قرآن بارہ چشمیں کہاں سے اس لیے کہ تورات میں کہیں بارہ چشموں کا تذکرہ نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ چشمیں پھوٹ بہیں لیکن بارہ کا عدل نہیں ہے یہ محمد نے کہاں سے بیان کر دیا لیکن یہ کہ ثابت کیا ہے کہ پھر بعد میں جو سیاہ گئے ہیں تو وہاں پر وہ سوراخ جو ہیں ان کی تعداد اتنی ہی بنتی ہے ایک ہی چٹان سے مختلف اس کے گوشوں میں سے سائیڈ میں سے اطراف میں سے سوراخ بنے اور ان میں سے پانی جو ہے وہ پھوٹ بہا اور اس طریقے سے بارہ چشمیں اور اس کا ایک بہت ہی معنوی تعلق ہے اس سے کہ بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے نے اپنا ایک گھاٹ معین کر لیا یہ چشمہ ہمارا ہے یہاں سے جو پانی نکل رہا ہے وہ ہمارا ہے اس سے یہ ہے کہ وہ غائلی جو ہے ان کے اندر بدمنی ہو سکتی تھی اگر ایک ہی چشمہ ہوتا جیسے کہ حالی نے کہا ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا تو ان جھگڑوں کا بھی اللہ نے سرد باب کر دیا اور بارہ چشمیں جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذرب سے اس چٹان سے اللہ تعالی نے بہا دیا وَإِذِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِ اس تسقا پانی طلب کرنا سقا يسقی پلانا اسی سے لفظ سقا بنا ہے پلانے والا تو اسی سے لفظ ساقی بنا ہے اب تو سقا جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ پیشہ ہی ختم ہو گیا جب سے یہ کہ پانی کا یہ نظام ہے اور وارٹر سپلائی کا نظام ٹیپ سے پانی آ رہا ہے لیکن یہ کہ یہ سقا اور بننا اور خاص طور پر مکہ مکرمہ میں جب پہلی مرتبہ سنبا سٹھ میں حج کے لیے حاضری ہوئی ہے تو باقاعدہ مور لگے ہوتے تھے فران شخص سقا یہ سقا ان کا بڑا یوں سمجھئے کہ اعزاز کا لفظ جو زمزم کا پانی پلانے پر جن لوگوں کی خدمت تھی اور جو معمور تھے اس پر وہ سقا کہتے تھے وہاں پر زمزم کا پانی پلانے والے حادیوں کو تو اسی سے سقا یسقی پلانا اور استسقی باب استفعال پانی طلب کرنا اور یاد کرو جبکہ پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے فَقُلْ نَدْرِبْ بِعْصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے فرمایا کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے حجر پر چٹان پر اور الحجر کہا ہے یا لف لان یہاں کہا ہے کوئی معین چٹان جو بتا دی گئی جس کی تفسیر بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کی بھی تعویلیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک چٹان سے کیسے چشمے پھور پہ سکتے ہیں بارہ چشمے اور یہ تو اصل میں یہ تھا کہ اپنی قوم کو لے کر چلو عصا جو ہے وہ قوم کے معنی میں آیا ہے اور یہ ساری جو ہے ملکرین حدیث نے یہ تعویلیں کی ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ تعویلیں جو ہے خود ان کے مو پر آ رہی ہیں جبکہ ان کی تحقیقات جو ہے دشمنوں کی تحقیقات قرآن مجید کے بیان کی جو توصیق کر رہی ہیں لیکن ہمارے ہاں کے بے یقین لوگ جن کو کہ ان چیزوں پر اعتماد نہیں ہے وہ خامخہ کی دور اذکار تعویلات کا سہارہ لے رہے ہیں اور جبکہ پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے فرمایا کہ لگاؤ ضرب اپنے اس عصا سے اس چٹان پر میں اس کا اضافہ اس لیے کر رہا ہوں کہ علی فلام یہاں پر عہد کا ہے اس معین چٹان پر جو اللہ نے بتا دی فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَتْا عَلَىٰ فجر کہتے ہیں اس پھٹنے کو تو فجر بھی وقت جو ہے فجر کا وہ بھی اس معنی میں کہ پاؤ پھٹتی ہے اور یہ جو لات کی تاریخی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے تو یہ فجر ہے اس لیے فاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جائے جو اپنے نصف پر کنٹرول نہ کر سکے خواہشات نصف پر شہوات پر جذبات پر قابو نہ پا سکے وہ فاجر ہے اس لیے کہ گویا کہ وہ آپے سے باہر ہے وہ سلف کنٹرول اس میں نہیں ہے اپنے وجود کے اوپر اسے خود جو ہے وہ قابو حاصل نہیں ہے وہ فاجر ہے تو فرمایا فَنْفَجَرَتْ تو پھوٹ بہے اس میں سے مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَتْا عَيْنَا بَارَا چَشْمِ فَمْ بَچَزَتْ کا لفظ آیا ہے سورہ عراق میں یہی آیت وہاں بھی آئی ہے تو اس میں سے پھوٹ بہے صرف لفظ کا فرق ہے مفہوم ہوئی ہے قَدْ عَالِمَا كُلْ لُوْ نَاسِنْ مَشْرَبَهُ جان لیا اور یہاں مراد ہے معین کر لیا قَدْ عَالِمَا عَالِمَا سے قَدْ کا اضافہ کر کے گویا کہ تائن کر لیا ہر قبیلے نے کُلْ لُوْ نَاسِنْ تمام لوگوں نے یعنی ہر جمعیت جو تھی یہ اناس کا لفظ جو ہے اس میں جمع ہے اس کا کوئی واحد نہیں ہے لوگوں کی ایک جمعیت انسانوں کی کوئی جمعیت اور وہ جمعیت وہاں قبائل کی شکل میں تھی بارہ بیٹے حضرت یعقوب کے اس سے بارہ قبیلے تھے بنی اسرائیل کے تو بارہ چشمیں پھوٹ بہے اور اس میں سے ان میں سے ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا قَدْ عَالِمَا كُلْ لُوْ نَاسِنْ مَشْرَبَهُ مشرب یہ گویا کہ اس میں ظرف ہے شربہ یشربو پینہ اور پینے کی جگہ گھاٹ جہاں سے پانی پیا جائے یہ مشرب ہے قَدْ عَالِمَا كُلْ لُوْ نَاسِنْ مَشْرَبَهُمْ ہر گروہ نے ہر قبیلے نے معین کر لیا اپنا گھاٹ قُلُوْ وَشْرَبُوا مِلْ لِسْتِ اللَّهِ وَلَا تَعْصَوَ فِي الْرْضِ مُفْسِدِينَ اور گویا کہ ان سے کہہ دیا گیا یہاں پر قیلہ کا لفظ جو ہے محضوف ہو جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں اس کی ایک گویا کہ تصویر حال سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بعد یہ بات ان سے کہہ دی گئی یا یہ کہ حالت ایسی ہو گئی کہ جس سے از خود یہ بات ظاہر ہو رہی تھی چاہے وہ لفظاً وہ بات کہیں نہ بھی گئی ہو تو وہ صورت حال کی تعبیر کی جا رہی ہے قُلُوْ وَشْرَبُوا مِلْ لِسْتِ اللَّهِ کھاؤ اور پیو دیکھیں پہلے منو صلوہ کا ذکرہ تھا وہاں لفظ صرف قُلُوْ آیا تھا اب یہاں چونکہ پانی کے بارہ گھاٹ آئے ہیں تو وَشْرَبُوا کا اضافہ ہوگی قُلُوْ وَشْرَبُوا مِلْ رِسْقِ اللَّهِ کھاؤ اور پیو اللہ کے رسم سے وَلَا تَعْصَوْ فِالْرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں اینڈتے نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے سرکشی کرتے ہوئے تمرد کا مظاہرہ نہ کرو اور جو کچھ کے تم اپنے نبی اپنے رسول حضرت موسیٰ اور حارم کے ساتھ کرتے رہے ہو اس رویش سے باز آؤ اور اللہ تعالی کے سامنے بھی صرف گندگی کی کیفیت اختیار کرو اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وَلَا تَعْصَوْ فِالْرْضِ مُفْسِدِينَ یہ عَاسَا اور عَيْسَا عَيْنْ یہ اور سَ اور عَيْنْ سَ اور یہ یہ اگرچہ حروف اصلی ایک ہے لیکن ان میں سے ترتیب ذرا بدل جاتی ہے لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے عَيْسُ شِدَّتُ الْفَسَاد یہ امام قرطبی کی وضاحت ہے یہ عیس ہے جس میں فساد کی شندت پیدا ہو جائے وہ عیس ہے وَلَعْصَا عَشَدُ مُنَ الْفَسَاد اور جب اس میں بہت ہی فساد میں تمرد و سرکشی بلکہ کہنا چاہیے بغاوت کا انصر پیدا ہو جائے تو وہ عَسَا ہے وَلَا تَعْصَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسَدِينَ تو زمین میں سرکشی کرتے ہوئے اور بغاوت پر آمادہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مدد مقابل بن کر آ کر زمین میں فساد نہ مچاؤ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَسْبِرَ عَلَى تَعَامٍ وَاحِدٍ اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسا ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے اور یہاں صبر سے مراد ہے قناعت کرنا ہم ہرگز قانے نہیں ہو سکتے قناعت نہیں کر سکتے عَلَى تَعَامٍ وَاحِدٍ یہ ایک ہی کھانا ہے ہم تو اکتا گئے کھا کھا کر چاہے کتنا ہی اچھا بٹیر کا گوشت ہے لیکن یہ ہے کہ آدمی کو مسلسل کھانا پڑے تو یہ ہم اپنے اوپر بھی تاری کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے تبیت اکتا جاتی ہے آلہ سے آلہ غزہ ہو آلہ سے آلہ جو انسان کو نعمتیں میسر ہو لیکن تسلسل اگر ہو انسان کو کچھ اس میں تنوہ چاہیے کچھ تبدیلی چاہتا ہے منوٹنی جو ہے وہ پسند نہیں ہوتی ہم ایک کھانے کے اوپر سبر نہیں کر سکتے ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ اسی ایک غزہ کے اوپر ہم کناعت کرتے رہیں فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ تو دعا کرو ہمارے لئے اپنے رب سے خاص استدعا کرو دعا کرو يُخْرِجِ لَنَا مِمَّا تُمِّتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِصَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا ہمارے لئے دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ نکالے يُخْرِجِ لَنَا ہمارے لئے نکالے مِمَّا تُمِّتُ الْأَرْضُ وہ چیزیں جو اگاتی ہیں زمین زمین سے جو مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ تو آسمان ہی سے فضا ہی سے یہ من گر گیا اور فضا ہی سے یہ سلوہ جو ہے یہ بٹیر جو ہے اس کے جھنڈ کے جھنڈ آ گئے یہ زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں ہم اس کے عادی رہے ہیں وہ ہماری غزہ رہی ہے تو ذرا حکم دو اگر ایک ضرب سے تمہاری جو آسا کی اور وہ ایک چٹان میں سے بارہ چشمے پھوٹ بہے سمندر جو ہے اسی عصا کی ضرب سے پھٹ گیا تو یہ بھی ہمارے لئے موجزہ جو ہے تم اگر اللہ سے دعا کرو تو اس کا ظہور ہو مِمَّا تُمِّتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِصَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا ان پانچ میں سے صرف ایک لفظ کے معنی میں کچھ اختلاف ہوا ہے باقی یہ کہ چار کے بارے میں تقریباً اتفاق رائے ہیں مَقْلِهَا سے مراد ہیں ساغ ترکاریاں سبزیاں یہ چیزیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں مِمْ بَقْلِهَا وَقِصَائِهَا سے یہ ککڑیاں کھیرے یہ بھی زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں نباتاتی پیداوار مِمَّا تُمْ بِتُ الْأَرْضُ مِمْ بَقْلِهَا وَقِصَائِهَا فُوم کے بارے میں اختلاف ہے مجھے زیادہ قوی رائے یہی معلوم ہوتی اس سے مراد لسن ہے تھوم اور فوم تھوم جو ہمارے پنجابی میں بھی لفظ آیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی لفظیں جس نے پنجابی میں یہ شکل اختیار کی ہے اور یہ لسن کے لیے ہے اور بہت سے ہمارے مفسرین کی رائے بھی ہے لیکن بعض ادرات نے یہ گیہو اور آناج کے معنی میں اس کو لیے لیا ہے بہرحال میں اس میں کوئی کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کی دلیل کیا ہے یہ لغت کی وہ باریکیاں ہیں جس کی تحقیق کا موقع نہیں ہے فوم ہا وعدس ہا و بسلے عدس کہتے ہیں مسور کی دال اور بسل ہا پیاز اب یہ وہ چیزیں ہیں جن سے تنوہ پیدا ہوتا ہے زیادہ میں اور اس کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے لسن ہے اور پیاز ہے جس سے وہ مسالے بنتے ہیں سالن بنتے ہیں گریوی بنتی ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے انہوں نے خاص طور پر جو ہے ان لذتوں کے ان چٹخاروں کو یاد کر کے جو مصر میں جس کے عادی تھے دعا کی استدعا کی قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنَا بِاللَّذِي هُوَ خَيْرِ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم بدل لینا چاہتے ہو اس چیز کو کہ جو ادنا ہے اس کے عوض کے جو بہتر ہے اللہ نے تمہیں جو غزا دیا وہ کہیں بہتر ہے بہت عالی ہے عرفہ ہے یہ چیزیں ادنا ہیں کمتر ہیں گھٹیاں ہیں تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ عالی کو دے کر اور گھٹیا جو ہے اس شہ کو قمول کر لو اے بے تو مصرن اگر ایسا ہے ہی تو جاؤ کہیں سیٹل ڈاؤن کسی شہر میں بڑے شہر میں جا کے آباد ہو جاؤ یہ مصر سے مراد ملک مصر نہیں ہے بلکہ مصر کا لفظ آتا ہے کسی بھی بڑے شہر اور بڑی بستی کے لیے چنانچہ ہماری فقہ کی کتابوں میں مصر جامع اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شہر جس میں کہ جمعہ کی نماز ہو سکے یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ گاؤں میں دیہات میں یہ جمعہ کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ جمعہ کی نماز مصر جامع ایسا شہر کہ جس میں کافی جمعیت آباد ہو جس میں کہ حکومت کا بھی کوئی نہ کوئی کارندہ جو ہے وہ موجود ہو کم سے کم یہ کہ آج کل جو ہماری استلاحات ہیں وہ گرداور قانون گو کا کوئی حلقہ ہو اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے اس علاقے میں اس لیے کہ جمعہ کا نظام جو ہے اسلام میں وہ در حقیقت حکومت کے نظام کے ساتھ انٹیگریٹیڈ ہے یہ علیدہ سے اپنے طور پر جمعہ جو ہے انفرادی طور پر جس نے چاہا جمعہ کی نماز جو ہے وہ شروع کر دی اس کا اسلامی ریاست میں کوئی امکان نہیں تو فقہ میں بحثیں یہی ہوتی ہیں مصر جامع اور یہی بات میں یہ معلوم ہوئی جب میں مصر گیا تھا کچھ دنوں کے لیے تو وہاں لفظ مصر کا اطلاق وہ جو مصری لوگ ہیں وہ قاہرہ پر کرتے مثلا یہ کہ پورٹ سعید جب میں گیا یا اسی طریقے سے دوسرے شہروں میں جانا ہوا کسی کچھ ہے کہا جا مصر جا رہا ہوں وہ میں حیران ہوتا تھا مصر جا رہا ہے مصر میں تو ہو تو یہ پورا ملک جو ہے اس کا نام مصر ہے لیکن وہ مصر قاہرہ مصر بلکہ وہ مصر نہیں کہتے مصر کہتے تو مصر میں جا رہا ہوں میں یعنی یہ کہ وہ قاہرہ کیا سفر کر رہا ہوں تو مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں یہی چیزیں چاہیے تو اب تمہیں کہیں سیٹل ہونا پڑے گا تاکہ کاشت کرو اگاؤ اب زمین سے اہبتو مصر اور یہاں وہ لفظ آ گیا جس کے بارے میں میں نے وہ چوتھے رکو میں جب لفظ آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا اہبتو منہ تو اس کا یقینا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی جگہ آسمانوں میں کہیں وہ جنت تھی آزمائشی جہاں حضرت آدم اور حضرت حووہ کو رکھا گیا اور پھر وہاں سے اترنے کا حکم دیا گیا لیکن یہ اہبتو کا لفظ جو ہے وہ اس کے حوالے سے اگر پڑھا جائے القرآن یفصر بازہ بازہ تو یہاں ظاہر بات ہے یہ اہبتو جو ہے کہیں آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سہرہ نوردی کی اس زندگی کو چھوڑ کر سیٹل ڈاؤن سم ویئر کہیں جا کر آباد ہو جاؤ اس لیے کہ سہرہ نوردی میں تو قافلے ہیں آج یہاں کل وہاں آج یہاں پڑھاؤ کل وہاں پڑھاؤ لیکن اگر تمہیں واقعیتاً انہی چیزوں کی طلب ہے اور اتنی شدید طلب ہے تو پھر سیٹل ڈاؤن سم ویئر کسی شہر کے اندر کسی بستی میں آباد ہو جاؤ فَإِنَّا لَكُمْ مَا سَالْتُمْ تو تمہیں مل جائے گا جو کچھ کے تم نے مانگا جو تم چاہتے ہو پھر تمہیں اسی طریقے سے ملے گا یہ موجدانہ طور پر یہ چیزیں تمہیں عطا نہیں کی جائیں گی موجدانہ طور پر وہ چیزیں دی گئیں جو بالکل لاغذیر تھی جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تمہارے لیے من و سلوہ کر دیا گیا اب وہ ضرورت پوری ہو گئی ہے اب اگر اس پر تم صبر نہیں کر رہے ہو تو پھر اس کے لیے جو بھی تمہارے طریقے ہیں دنیا کے جو عام ماددی ذرائع ہیں اس کے مطابق کاشتکاری کرو اور حاصل کرو تمہارے لیے پانی بہرحال ایک ضرورت تھی اور کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے موجدے کے ذریعے سے بارہ چشمے تمہیں عطا کر دیئے لیکن یہ ہے کہ اب اگر تم اس پر ان کی ناقدری کرتے ہو تو پھر جو ہے جو دنیا کا معمول ہے جو اس کے قوائد ہیں جو طبی قوائد ہیں ان کے تحت کوشش کرو اس کے بعد اب وہ آیت کے الفاظ آگئے ہیں جس کے بارے میں میں نے کلرز کیا تھا کہ ان دو رکووں میں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرد جرم جو ہے ان واقعات کے حوالے سے آیت کی ہے بنی اسرائیل پر بلکہ فیصلہ بھی سنا دیا ہے یہ ان منییچر گویا کہ ان دو رکووں میں وہ پوری فرد جو ہے فرد جرم مکمل ہو جاتی ہے سوا نو رکووں میں پھر ابھی ان کی تفاصیل بھی آئیں گی کچھ اور اضافی واقعات بھی آئیں گے اور ایک اور فرق بھی ہے کہ ان دو رکووں میں زیادہ تر واقعات کا بیان ہے اعتقادی گمراہیاں ان کے فکر و نظر میں جو کجی پیدا ہوئی وہ آگے چلے گی بات اور وہ آٹھوے رکو سے اس وقت سلسلہ شروع ہوگا اگرچہ کچھ واقعات بھی آئیں گے لیکن زیادہ اب آئیں گے اعتقادی جو ان کے اندر جو گمراہیاں پیدا ہوئیں انہوں نے فکری اور نظری طور پر جو ٹھوکنے کھائی ہیں ان کا ذکر آگے آئے گا زیادہ اس اعتبار سے وہ ہمارے لئے زیادہ اہم حصہ ہوگا اس لیے کہ وہی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئی ہیں باقی تاریخی اعتبار سے اس طرح کے موجزات سے ہماری تاریخ جو ہے وہ تقریباً خالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے تئیس برس میں جو بھی محنت کر کے آپ نے انقلاب برپا کیا وہ جد و جہد سے عمل سے انسانی ہیومن ایفرٹ ہیومن سٹرگل اس کے اندر ان موجزات کا دخل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں کوئی منو سلوہ نازل نہیں ہوا حالانکہ تین برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو حاشم جو ہیں وہ محسور رہے ہیں اس شیب بنی حاشم کے اندر اور فاقوں کی انتہائی شدت جو ہے وہ بھی آئی ہے منو سلوہ نازل نہیں ہوا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکمیل ہوئی ہے نبوت و رسالت کی اس کا ایک مذر یہ بھی ہے کہ انسانیت کا مقام جو داہر ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت متحرہ کے ذریعے کہ انسان میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے انسانی جد و جہود ہیومن سٹرگل سے کیا کچھ ایچیو کیا جا سکتا ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فکر انسان پر تیری حسنی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شیر کا انتباق ہوگا اس اعتبار سے کہ حضور کی 23 سالہ جو جد و جہود ہے اس کے ذریعے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہیومن ایفرٹ ہیومن سٹرگل انسانی جد و جہود سے کیا کچھ ایچیو کیا جا سکتا ہے اس میں موجزات کا دخل نہ ہونے کے برابر موجزات طلب کیے گئے اور کورا کورا جواب دیا گیا قرآن مجین میں ایسے موجزے نہیں دکھائے جائیں گے بس یہ موجزہ قرآن ہے جس کو ماننا ہو اس کے ذریعے سے مانے جو نہیں ماننا چاہتا ہے وہ دفع ہو اللہ تعالیٰ کو کسی کے احتیاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح بیان کر دیا اس قرآن کے اندر بہرحال وہ آیت جو ہے آ رہی ہے آیت کا وہ ٹکڑا بلکہ پوری آیت نہیں وَزُورِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهُ زُورِبَتْ عَلَيْهِم ان پر دے ماری گئی یہ دے مارا جانا جو ہے زورِبَعَلَى کسی شے کا کسی پر تھوپ دیا جانا جیسے کبھی بچپن میں ہم نے تو دیکھا تھا عورتیں جب اپلے بناتی تھی تو اپلوں کو تھوپتی تھی وہ زور سے مارنا دیوار پر تاکہ وہ چمٹ جائیں اس کے ساتھ اسی طریقے سے گیلی مٹی ہے اس کو بھی اگر لیپنے پوتنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو پہلے اس کو زور کے ساتھ دیوار پر مارا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ اس کی ایک جو ہے اس کا تعلق قائم ہو جائے پھر جو ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے تو اسی اعتبار سے لفظ لائے گئے زورِبَتْعَلَى حِمُزْزِلَّةِ ان پر زلت مسلط کر دی گئی دے ماری گئی ان پر زلت وَالْمَسْقَنَةِ اور مَسْقَنَةِ مَسْقَنَةِ کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے کم ہمتی کے لیے مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جیسے کہ آپ کہتے ہیں نیورستینیا کا مریض ہے کوئی شخص دیکھنے میں بڑا ہٹا کٹا ہے جوان ہے لہیم شہیم ہے لیکن آسحابی کمزوری ہے کہ جنبش نہیں کر پا رہا ہمت نہیں ہے حرکت نہیں کر سکتا آسحابی کمزوری ہے اسی طرح مسکنت کا مفہوم ہے کہ کم ہمتی انسان میں پیدا ہو جائے وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ باؤ آتا ہے لوٹنے کے لیے جیسے باؤ آبا یعوبو ہے اسی طریقے سے حروف اصلی وہی ہے ترتیب بدلی ہوئی ہے لوٹنا پلٹنا وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے یعنی مستحق ہوئے اللہ کی غضب کے یہ اب مغزوبِ علیہم قوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مغزوبِ علیہم قرار دیا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی ناقدری کرتے رہے انکار کرتے رہے وَيَكْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور ان انبیاء کو قتل کرتے رہے ناحق تو یہ کہ قتلِ نبی بہت بڑا جرم پھر یہ کہ اس کے لیے جو ان کے مقدمات جس طور سے انہوں نے قائم کیے اس میں جو بھی یعنی ایک کومن سنس کے جو تقاضے وہ بھی پورے نہیں کیے بلکہ گویا کہ بڑی دھاندلی کے ساتھ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے جن میں سے خود تورات میں حضرت یسعیہ نبی حضرت یرمیہ نبی حضرت زکریہ نبی اور حضرت یحییٰ ان کے قتل کا ذکر موجود ہے قرآن مجید میں صرف حضرت یحییٰ کا ذکر موجود ہے کہ انہیں قتل کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ رسول تھے یہ سارے نبی ہیں لیکن حضرت عیسیٰ رسولاً الہ بنی اسرائیل تو انہوں نے تو قتل کرنا اس کا اپنی حد تک پورا انہوں نے کر لیا لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے انہیں بچایا اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا یہ اللہ تعالی کا معاملہ ہے لیکن ان کے جرائم کی فیرست میں گویا کہ یہ قتل انبیاء میں پھر سب سے پوچھا جو اور سب سے گھنامنا معاملہ آئے گا وہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام یقتلون النبیین بغیر الحق چنانچہ یہ بھی مولانا عبد الماجی دریابادی کی تصفیر میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ محققین دو وقلاء ایک پیریس کے اور ایک کوئی لندن کے ایک انگریز اور ایک فرانسیسی انہوں نے بڑی محنت کی ہے انہوں نے وہ سارے جو مقدمہ قائم کیا گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام پر یہودیوں نے اور رومنز کی وہ عدالت تھی اس لیے کہ رومی تھے اصل میں حکمران وہاں یہودیوں کو اس وقت جو ہے وہ ایک اٹانومی حاصل تھی لیکن یہ کہ اصل حکومت جو ہے وہ رومیوں کی تھی پائلائٹس پانٹس جو ہے وہ گورنر تھا اس وقت جس کے ذریعے سے پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی پر چڑھائے جانے کی سزا جو ہے حاصل کی اس پورے مقدمے کا ریکارڈ اور اس کی تفاصیل انہوں نے بحث کر کے اور پھر یہ ثابت کیا ہے کہ کس قدر دھانگلی کے ساتھ کس قدر جھوٹ انہوں نے بولے اور کس طریقے سے کہ قانون کے اور کومن سنس کے اور فیر ڈیلنگ کے تمام تقاضیوں کو رونتے ہوئے انہوں نے تلے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں مسیح کو تو سولی پر چڑھوانا ہی ہے تو اس کی تفصیل بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں دائج بات ہے میرے متعلقے دائرے میں نہیں ہیں میں اس لیے آپ کو صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ جو حضرات حوالوں کے خواہش بد ہو وہ مولانا عبد الماجد دریابادی کے تفسیر سے رجوع کریں یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کے روش اختیار کی اور وہ حد سے بڑھتے رہے اعتداء کہتے ہیں وہ بھی حد سے بڑھ جانا تعدی کرنا اعتداء باب افتیال ہے اور اسیان معصیت نافرمانی اب میں ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وقت بہت تھوڑا سا ہے وہ دوسری آیت بھی لگا دو جو سورہ آل عمران کی ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں یہ بات میں شروع میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ آپس میں بہنے ہیں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں اور یہ جو مضمون ہے جو یہاں اس آخری جو ٹکڑا ہے اس آج کے ہمارے درس کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا ہے یہ پوری آیت نہیں ہے یہ مضمون زیادہ شروع بست کے ساتھ نکھر کر اور مزید تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ آل عمران میں یہ آیت نمبر ایک سو بارہ ہے سورہ آل عمران کی فرمایا یہ تو الفاظ جونکہ توں وہی ہے کہ جو یہاں بھی ہیں زورمت علیہم الزلت والمسکنت مسکنا یہاں بعد میں آئے گا اس میں اضافہ کیا گیا ہے آخر میں پھر وہی ہے یہاں تھا یہ انہی الفاظ پر آیت ختم ہوئی ہے جن پر کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت جو آج ہمارے درس میں آخری آیت کے طور پر شامل ہے اس میں جو اضافہ ہے یہ ہے ٹکڑا جو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے اس لیے کہ اس آیت پر ایک اشکال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان پر زلت والمسکنت جو ہے توپ نہیں گئی مگر آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے باعزت ہیں سربلند ہیں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے اسرائیل کی ریاست دنیا میں قائم ہوئی اور وہ جس طریقے کے یعنی دب دبا ان کا اس وقت ہے عالم عرب تقریبا شکنجے میں آ چکا ہے اور علامہ اقبال دیکھا ہے تا اس صدی کے شروع میں ان کا مشاہدہ تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے تو یہ صورتحال جو ہے قرآن مجید کے اس بیان سے تو یہ اکثر مختلف ہے جو سامنے آتی ہے کہاں وہ الفاظ کہاں یہ کہ کیفیت ان کی یہ ہے ان کا یہ عروج جو ہے جو ہو رہا ہے تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اضافہ کر دیا گیا جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پر زلت والمسکنت مسلط رہے گی دو استثناء ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سہارے یا لوگوں کے سہارے اور اللہ تعالیٰ کے سہارے سے مراد کیا ہے سورہ بن اسرائیل کے پہلے رکوع میں جو بیان کیا گیا ان کے چار ادوار جو تاریخ کے مکمل ہو چکے تھے نزول قرآن کے وقت بے ست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کو بیان کر کے فرمایا اور یہی قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے حبل اللہ المتین یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے گویا کہ ایک چانس ان کے لیے اللہ نے باقی رکھا تھا جب وہ حبل اللہ المتین نازل ہوگی اگر اس کی تصدیق کریں گے اسے مانیں گے اس کے زیر سائے آئیں گے اللہ تعالیٰ ایک واقع تمہیں دے گا کہ اگر تم چاہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جاؤ اگر تم اس کی حمد کر سکو قرآن کو مانو قرآن پر ایمان لاؤ تو یہ حبل من اللہ یہ حبل اللہ ہے اللہ کی مضبوط رسی القرآن حبل اللہ الممدود من السماع الالرد یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے دمین تک جس کا ایک سرہ ہمارے ہاتھ میں ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ مختلف احادیث میں نے متعدد مواقع پر بیان کی ہیں اور غالباً تعریف قرآن کے زمن میں بھی یہ مضبون بیان ہوا تھا تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ دو امکانات ان کے لئے باقی رکھے گئے اللہ بحبل من اللہ اللہ تعالیٰ کے کسی سہارے کی بنیاد پر وہ موقع انہوں نے کھو دیا اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ حبل من الناس ہے دوسروں کے سہارے اس لئے کہ اب ان کا یہ بات بلکل ہر شخص جانتا ہے جس سے کہ کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا اپنے ملبوتے پر وہ نہیں کھڑے ہیں بلکہ درحقیقت پورے عیسائی دنیا پر اور عیسائی دنیا کا بھی خاص طور پر ایک حصہ جس کے لئے ایک جدید اسطلاح ہے ویسپ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ جو پروٹیسٹنٹیزم پیدا ہوا ہے یورپ میں اس میں محسوس ہوتا ہے کہ درحقیقت یہودی اثرات ایک تو اسلام کی اثرات پہنچے سپین کے ذریعے سے اور ایک خاص رخ جو دیا ہے اس کو لوتھر کی اس تحریک کو وہ یہودیوں نے دیا ہے اور اسی کے ذریعے سے اس نے اپنے لئے سود جائز قرار دلوایا ہے یورپ کے اندر اور وہاں سے ان کے حتکندے شروع ہوئے ہیں اور سودی کا اپنے کاروبار کا اور قرضوں کا جال پھیلا کر انہوں نے یورپ میں خاص طور پر وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کے اوپر تسلط حاصل کیا ہے جرمنی میں اب بھی ان کے خلاف نفرت موجود ہے ایسٹرن یورپ کے ممالک میں ان کے خلاف شرید نفرت موجود ہے لیکن یہ ویسپ جس کو کہا گیا اس زمانے میں جبکہ یہ خلیج کی جنگ چل رہی تھی تو ویسپ پلس بار بار آیا ہے وائٹ انگلو سیکسنٹس پروٹیسٹنٹس مشمی انہی میں سے اور یہ جو بھی برطانیہ کی قوم ہے اور فرانسیسی بھی یہ در حقیقت وہی قومیں ہیں نارڈک ریسز یہ ان میں سے انگلو سیکسنٹس جو ہے باقی جرمنز جو ہیں یہ مختلف نسل ہے اسی طریقے سے رومنز جو ہیں وہ ایریانز ہیں اس یورپ کی اقوام بھی مختلف اقوام ہیں لیکن یہ جو انگلو سیکسنٹس جو بھی اس نوٹ ہے یہ جو حصہ ہے نو انسانی کا اور اس میں سے خاص طور پر پروٹیسٹنٹ ان کے اوپر ان کا تسلط ہے اور اس تسلط کی وجہ سے ان کے سہارے پر یہ اس وقت جی رہے ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید کے یہ الفاظ اس لیے کہ یہ بات ہمارے سامنے تاریخی اعتبار سے آ چکی ہے واقعاتی انداز میں ٹھیک ہے کہ سن سٹھ سٹھ میں انہیں بہت بڑی فتح حاصل ہوئی عربوں نے بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا سادش تھی یا کیا تھا اللہ جانے غداری ہوئی کیا ہوا تفصیلات معلوم نہیں لیکن آپ کو معلوم ہے سہرہ سینہ کے اندر وہ بیزائز جو ہیں وہ رکھے رہ گئے ٹرگر دبانے والے نہیں رہے بھاگ آئے وہ جوتیاں چھوڑ کر اور اپنی وردیاں چھوڑ کر مصری بھاگے ہیں وہاں سے ہو سکتا ہے کہ غداری ہو جیسے کہ غداری ہوئی تھی ٹیپو سلطان سے اس کے جو بھی نائبین تھے انہوں نے غداری کی تھی اور اسی کی وجہ سے انگریز جو ہیں انہیں شکست دے سکے تھے ورنہ ٹیپو کو شکست دینا انگریز کے بس کیا روگ نہیں تھا خاص طور پر اہلِ تشیعیو تھے اس کے ہاں کچھ لوگ جن کو کہ انگریزوں نے اپنے ساتھ ملایا تھا اور غداری ہوئی تھی وہاں اسی طریقے سے پلاسی کی جنگ جو ہے وہ بھی ایک غداری کی وجہ سے جیتی گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی غداری ہوئی ہو اس کی تفاصلہ میں معلوم نہیں لیکن پھر یہ کہ انیس سو تہتر کی رمضان وار جس کو کہتے ہیں اس میں مصریوں نے اپنے ماتے سے وہ کلنگ کا ٹیکہ دھو دیا بار لیو لائن جسے اسرائیل نے کہا تھا کہ اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا ناممکن اور یومِ کپور جو ہے وہ ان کی عید تھی عیدِ کفارہ اس کو کہنا چاہیے کپور کا لفظ جو ہے جو آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں یہ در حقیقت کفارہ ہے یہ لفظ عبرانی کے اور جو عربی کے قریب قریب ہیں چنانچہ ایک مرتبہ میں گھوم رہا تھا شکاگو میں تو ایک سنگوگ کے پاس سے میرا گزر ہوا سنگوگ تکوہ تو میں نے وہاں کے ساتھ یوں سے پوچھا جو رہتے ہیں اسی بستی میں کہ یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے لفظ کیا ہے کہا نہیں میں نے کہا یہ تقوہ ہے سنگوگ تکوہ یہ مسجد تقوہ ہے یہ الفاظ جو ہیں بہت مشترٹ ہیں یہ وحود کے اور تورات کی اسطلاحات اور قرآنِ مجید کی اسطلاحات ہماری دین کی عربی زبان کی بنیادی اسطلاحات بہت قریب یوم اب یوم عربی کا لفظ ہے یومِ کپور یومِ کفارہ کفارے کا دن ہے وہ گناہوں کے کفارے کے لیے ان کی ایک عید ہے تو یہ عیدِ کفارہ ہے بہرحال اس دن جو حملہ کیا ہے اور جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ گولڈا مائر جو ہے وہ خودکشی کرنے تک کا فیصلہ کر چکی تھی امریکہ سے پھر جو عام سپلائی ہوئی ہے اور ایک فضائی پل گویا کہ اس وقت بھی تانید گیا کہ مسلسل معلوم ہوتا تھا کہ ایک کے بعد دوسرا دیو حیکل تیارہ چلا آ رہا ہے جیسے کہ کوئی پل بند گیا ہو اور اس متسلسل کے ساتھ اسی طرح اس وقت ہوا تھا تو اصل میں اگر ان کا کوئی سہارہ ہے اور یہ وہ آخری ہے چراغ جو ہے مجنے سے پہلے بھڑکتا ہے یہ اس کی آخری بھڑک ہے لیکن بہرحال اس کے بعد آخری تباہی بھی ان کی آئے گی لیکن یہ دوسری بات ہے کہ ان کی آخری تباہی سے قبل مسلمانوں پر ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس کے کوڑے برسنے والے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے اب نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحقیم